توڑا تو میں سکیل ڈاؤن کرتا ہوں لیفٹ سکوئر بریکٹ سے اور ایک دفعہ میں کلک کروں گا اور یہاں پہ یہ ہمارا برش شو ہو گیا اور جو بھی آپ برش جب آپ سیف کرتے ہیں نیو برش پری سیٹ میں جا کر آپ بنائیں گے تو یہاں پر سب سے نیچے وہ یہاں پہ ایڈ ہونا سٹارٹ ہو سکتے ہیں اور آپ یہاں پہ گیا کر سکتے ہیں اسے پلس اور آپ یہاں سے بھی خود سے وہ برش اس ایس ایس دوبارہ وہ ان کو آپ سیف کر سکتے ہیں یا اگر میں یہاں پہ میں اگر یہاں پہ ساری کنٹرول زیڈ انڈو کرتا ہوں اور ابھی برش کا موڈ کیا تھا میں اس کو نارمل کرتا ہوں اور ایک دفعہ پھر میں کلک کرتا ہوں تاکہ اور زیادہ اچھا اس کا پریویو آئے ٹھیک ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ابھی دیکھا یہ سیٹنگ دوبارہ سے ڈیفالٹ پہ ہیں تو میں اس کو کیا کرتا ہوں فلٹر اور یہاں پہ ہم چوز کر لیتے ہیں یہاں پہ ساری ونڈو اور ونڈو میں ہم چوز کر لیتے ہیں برش اور برش سیٹنگز یہاں پہ یہ دونوں آپشن آجائیں گے اور ان کو میں یہاں پہ نیچے موڈ کر دیتا ہوں انفو کو میں ابھی کلک کر دیتا ہوں اور ڈیفنیٹلی ہمیں کریکٹر اور کریکٹر اور پیراگراف یہ بھی چیزیں ہمیں یہاں پہ چاہیئے اور یہاں پہ ہم برش کو میں اوپن موڈ کر دیتا ہوں اور بریش سیٹنگز کو ہم نیچے موف کر دیتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ اس کو اوپن کریں تو یہاں پر بھی آپ کے پاس اسی طرح وہ سٹوک دکھا رہے ہیں اور ساتھ اس کا نیم بھی دکھا رہے ہیں تو دوبارہ سے یہاں میں ٹپ پہلے آن کر دیتا ہوں اور پھر مجھے نیم بھی نہیں چاہیے اور سٹوک بھی نہیں چاہیے اور پھر ہم ذرا اس کو ذرا زوم اک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ اس کو پروپلی آرگنائز کر سکتے ہیں سوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں سمپل اگر میں ایک فولڈر بنا دوں اور اس کا نام میں رکھ لوں یوزر ڈیفائنڈ اور سوئی یوزر ڈیفائنڈ کلک ہو کے اور جو بھی آپ بریش بنا رہے ہیں خود سے آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور الیسٹریٹر کی طرح نہیں کہ آپ نے بریشیز بنایا اور پھر سے آپ کو الگ سے ان کو سیف کرنا پڑے گا اس میں جو بریش آپ نے یہاں بنا دیا وہ فوڈو شاپ کے اندر سیف ہو جائے گا آپ کو اس کو الگ سے سیف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ہم نے بریش بنایا اور اب مجھے اس کو بھی تو فکس کرنا ہے کیونکہ اگر میں دوبارہ میں ایک دفعہ کیا کرتا ہوں بلینڈنگ موڈ کے نارمل اپیسٹی فلو 100% میں دوبارہ یہاں پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ یہ بریش ہو رہا ہے تو اس کے جو ایڈیز ہیں اس کو بھی مجھے کیا کرنا بھی یہ کافی شاپ ہے اس کو بھی مجھے فکس کرنا ہے تو یہاں پہ ہم یوز کر لیتے ہیں سمپلی اریزر ٹول اور اریزر ٹول کے ساتھ بھی ہم جتنے یہ بریش ہیں وہ ہم یوز کر سکتے ہیں تو یوزر ڈیفائن یہ والا بریش میں لے لیتا ہوں اور اس کا بھی پیسٹی فلو ابھی 100% اور ذرا اس کو سکیل ڈاؤن کر لیتے ہیں اور کیوں نہ فلو کو ہم کم کر دیں تو اگر میں اس کو یہاں پہ یوز کروں تو اگر ہارڈ ایج نہ بنے اور اسی بریش کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس ساتھ یہ چیز کر لیتے ہیں بس ہارڈ جو ایج بن رہے اس کو مجھے ریموو کرنا ہے یہاں پہ اس کو میں ریموو کرتا جاؤں گا یہ چیز ہمارے پاس آگئے اور کہیں پہ بھی اگر میں تھوڑا سا فلو زیادہ کر لیوں کلک کرتا ہوں یہ لکس نائس تھوڑا سا دیپٹ ایڈ کرنے کے لیے ہم یہ چیز کر سکتے ہیں اب مجھے دوبارہ سے اس کو سیف کرنا ہے تو بیک گراؤنڈ پہ کیا ہوگا اس کو میں آف کروں گا اور یہاں پہ پھر سے سالڈ کلر ہم لیتے ہیں بلکہ سالڈ کلر ہاں دیفرینٹی سالڈ کلر یہ والا چھو ہو رہا تھا یہ تو ہمیں ویسے ہی نہیں چاہیے تو کلک اوکے اور اس کو میں دوبارہ سے انورٹ کر دوں گا تو کنٹرول آئی سے ہم اس کو انورٹ کر دیتے ہیں اور پھر سے میں کیا کرتا ہوں بلکہ اس کو موو کر لیتے ہیں اس کو میں یہاں پہ موو کر لیتا ہوں اور پھر سے میں سیلیکشن بناوں گا اور سیلیکشن بنا کے یہ اتنی سیلیکشن بنا لی اور ایڈٹ اور ڈیفائنڈ بریش پریسیٹ اور اگین سیلیکشن آپ کتنی بنائیں گے جتنا آپ کو جس چیز کا نہ آپ کو بریش بنانے that's it ضروری نہیں ہے کہ ہر برا پورے آرٹ بورٹ کی ہی سیلیکشن بنائیں ٹھیک ہے تو ایڈٹ ڈیفائنڈ بریش پریسیٹ اور اب بے شک ہم اس کا نام یہاں پہ چینج کر دیتے ہیں کلاوڈ کلک اوکے کنٹرول ڈی سے ڈی سیلیکٹ اور اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس لیئر کو بھی ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے گریڈینڈ لیئر کو آن کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر سوری مجھے کیا چاہیے ٹرانسپیرنٹ لیئر اور اگین دوبارہ سے بریش سیلیکٹ ہے اور اب گر ہم دیکھیں یہ والا سیلیکٹ ہے اس کو بے شک ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو میں دوبارہ سے اس کو زوم کر دیتا ہوں اور اس پہ اگر ہم رائٹ کلک کر کے اس کو دلیٹ کر دیں یہ پہلے والا ہے اور اس کو ہم دینے استرد اندر آئٹ کر دیتے ہیں تو اگر میں اس کو دوبارہ یہاں پہ کلک کر کے ہ blues کرتے ہوں تو کتنا زبادہ سے ہمارے پاس یہ برش بن گیا اور اس طرح ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا پرمنٹلی یہاں پہ فوٹو شاپ کے اندر سیف ہو گیا اس کو کلوز کرتے ہیں اور نیکس ایکزیمپل میں جم کرتے ہیں نیکس ایمیج میں ڈرائگن ڈروپ کرتا ہوں اور یہاں پہ لیسے ہمیں کیا کریئٹ کرنے ہمیں رین ڈروپس کریئٹ کرنے تو اس کے لئے بھی ہم اگین اس سارے برشز آپ کو بنے بنائے بھی مل جائیں گے لیکن اگر آپ کو خود ان کو ایڈٹ کرنا آتا ہو ان کو بنانا آتا ہو تو پھر بنے بنائے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ بڑا آسانی سے یوز کر سکتے ہیں ان کو اپنی مرضی سے آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اگین ابھی کے لئے میں چوز کر رہا ہوں ہارڈ اچ برش اب جو رین ڈروپ ہے وہ ہمیں کیسے بنانے ہیں وہ ہمیں رین ڈم جائیں ہیں تو جیسے ہم لیسٹیٹر میں کیا بناتے تھے سکیٹر برش بناتے تھے وہی سیم چیز ہمیں یہاں پہ بھی کریئٹ کرنی ہے لیکن فوٹو شاپ میں وہ آپ کو الگ سے اپشن نہیں دیتا وہ صرف یہاں پہ آپ کے پاس اپشن کیاتا ہے ڈیفائن برش پری سیٹ اور پھر ساری سیٹنگز ایک ہی جگہ پر ہوتی ہیں پھر ہم نے خود سے اپنی مرضی سے اس کو اس میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے ہم اس کو جیسے ہم نے کلاوڈ کو اس این آٹ برش یوز کیا ہم رین ڈروپ ہم نے بنانے ہیں تو اس کو ہم سکیٹر برش بنائیں گے تو سیٹنگز یہاں پر آپ کی سیم ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیسے بنائیں تو کوئی بھی چیز جب آپ نے اس کو سکیٹر بنانا ہے یا سکیٹر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ سمپل ایک جیسے رین ڈروپ نہیں بنائیں گے اس کے لیے کم سے کم آپ کو دو بنانے ہوں گے تاکہ وہ زیادہ اس کو کیا کرے سکیٹر کرے تو نیو لے لیں گے اور یہاں پہ اور اگر ہم اس ایمیج کا سائز دیکھیں اگر میں ایمیج سائز میں جا رہا ہوں تو یہاں پہ میں دوبارہ چوز کر لیتا ہوں پکسل تو یہاں پہ دیکھیں اس کی ہائٹ سکس ٹاؤزن ہے تو اگر آپ کو پرانا ورزن اگین یوز کر رہے ہو سکتا ہے یہ اس طرح کا ایشو آئے کہ ڈیفائن برش پری سیٹ کا جو آپشن ہوگا وہ بے شک آپ سیلیکشن بنا لو برش کی جسی اس کا برش بنانے جا رہے ہو لیکن وہ آپشن سٹل اگر ڈیسیبل ہے تو اٹمیس کے آپ کا ایمیج کا سائز فائیو ٹاؤزن پکسل سے بڑھا ہے ایمیج کا سائز فائیو ٹاؤزن پکسل سے کم ہونا چاہیے اس کے اوپر آپ اس برش کو بنا لیں سیف کر لیں اور پھر اس کو آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں برشن یوز کر رہا ہوں 2020 اور اس میں کوئی ایسا چیشو نہیں آرہا ٹھیک ہے تو نیو لیئر سیلیک کی اور نیو لیئر سیلیک کر کے ہمیں اگین یہاں پہ اور بیک گرونڈ ہمیں ابھی کیا جائے تو میں سالڈ کلر کی ایڈرس میں لے لیتا ہوں کلر وائٹ کلک ہو کے اور دوبارہ سے یہ لیئر سیلیکٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور سیلیکٹ کر کے مجھے کیا کرنے یہاں پہ اور ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے ہم نے بھی یہاں پہ بھی کہ اگر ہم موف ٹو لے اور موف ٹو لے کر اگر فارکزمپل یہ آپشن آپ کا ٹک ہو ٹھیک ہے دیکھا بائی ڈیفالٹ یہ آپشن ٹک ہوگا تو یہ کیا کرے گا اگر میں اس کو ٹک کر دیتا ہوں تو دیکھا اگر میں کلک کر رہا ہوں تو وہ کس کو سیلیکٹ کر رہا ہے وہ اڈج نہیں ہے تو وہ آٹو سیلیکٹ کس چیز کو کر رہا ہے لیئر کو سیلیکٹ کر رہا ہے فارکزمپل اگر میں روپس اس کی ملٹیپل کوپیز ہیں کنٹرول جے میں دو دفع پریس کرتا ہوں تو میں روپس تین کوپیز آگئیں تو لیسے اگر مجھے صرف اس کو موف کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں موف ٹو لیتا ہوں اور اگر میں پہلے ہی اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں موف ٹو لیتا ہوں لیکن ابھی یہ آپشن سیلیکٹ ہے آٹو سیلیکٹ لیئر تو وہ کیا کرے گا جو ان سے بھی ا میں آپشے اوپر والی لیئر ہو گی وہ اس کو سیلیکٹ کر لے گا تو اس کو سیلیکٹ کر لیے گا تو نیچے لیئر کو اپے لیئر کو اپے لیئر کو موف کر رہا ہے ولی گی لکھ سیلیکرت کر رہا ہے سیلیکٹ کریں تو آپ اسی کو ہی موف کر سکتے ہیں دیکھا تو میں اپر والی لیئر موف اپے ملف شک für اپے لیئر کرز تو اپس لیئر آپ کی موف ہوئی ہے تو یہ بھی اپ Check.omes in اور ٹرانسفارم کنٹرول کو بھی ہم آف رکھتے ہیں میں آف رکھ دوں آپ کی اپنی پریفرزیں چاہے آپ اس کو آن رکھیں تو بارننگ بوکس ہر امیج کے ساتھ ہر لیئر کے ساتھ شو ہو رہا ہوتا ہے تو دوبارہ سے اس پہ جم کرتے ہیں اور یہاں پہ میں نیو لیئر سیلیکٹ کر لیتا ہوں کیونکہ یہ ٹرانسپیرنٹ لیئر ہے اور مجھے یہاں پہ کیا کرنے اب رینڈرابز بنانے تو برش اور کلر کیا ہوگا بلیک اور ہارڈ ایچ ہارڈ ایچ برش میں چوز کر رہا ہوں اور یہاں پہ برش میں سوری برش سیٹنگز میں ہم جائیں گے اور یہ ہی آپشن آپ کو یہاں پہ بھی مل جاتے ہیں یہ والے سیمپل یہاں سے بھی ہم اس کی ہارڈنس کو یہاں سے بھی ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک رینڈراب بنانا ہے تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے تو ہم کافی زیادہ کم کر لیتے ہیں اس کو ہم ایسے کر لیتے ہیں تو اس کو let's say 2 اور پھر angle let's say اس کو 60 کر کے دیکھتے ہیں اگر میں یہاں پہ کلک کر رہا ہوں یہ چیز مجھے چاہیے اور اب بھی کے لئے میں اس کو یہاں پہ minimize کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا left square bracket سے میں کیا کر رہا ہوں اس کا brush کا size کم کر رہا ہوں اور یہاں پہ ہم اس کو ایک کلک ادھر اور اب چونکہ مجھے scatter بنانا ہے brush تو میں کیا کروں گا یہاں پہ ایک اور یعنی different size میں مجھے مل جا گا تو میں یہاں پہ کلک کر لیتا ہوں بے شک وہ کافی light آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی ایشو نے اب ہم اس کی کیا بنائیں گے selection بنائیں گے اب selection ہم اس طرح بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور selection بنا کے پھر سے edit اور edit میں define brush preset اور ابھی کے لئے ہم یہی نام رہنے دیتے ہیں click ok control d سے deselect اور یہ ہمارے پاس left square bracket سے اور اگر میں اس کو apply کر رہا ہوں یہ چیز مجھے ایسے نظر آ رہی ہے تو ابھی یہ کہ ابھی یہ scatter نہیں ہے جس طرح illustrator میں ہم scatter brush ہم نے بنائے تھے تو جب آپ اس کو ویسے apply کرتے ہو فرس ٹیم apply کرتے ہو تو وہ اسی چیز کو بار بار repeat کر رہا ہوتا ہے scatter نہیں کر رہا ہوتا تو اب ہم دوبارہ سے کیا کریں گے اس کی settings میں جائیں گے اور سب سے پہلے تو مجھے کیا چاہیے اس میں spacing چاہیے تو یہاں میں spacing زیادہ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے spacing ہم نے زیادہ کر لی بعد میں بھی تھوڑی زیادہ کر لیں گے چلیں اتنی کر لیتے ہیں بلکہ 500 ٹھیک ہے 500% کر دی اس کے بعد یہ سارے options آپ کو ایک جگہ مل رہے ہیں تو اس کے بعد ہم second option چوز کر لیتے ہیں shape dynamics اور مجھے size jitter یہ پہلا option ہے size jitter کیا کرتا ہے size کو random کر دے گا ٹھیک ہے تو میں اس کو 100% کر دیتا ہوں تو اب وہ کیا کر رہے ہیں اپنی مرضی سے different ان کے sizes کم اور زیادہ کر رہے ہیں random کر رہے ہیں controls ہے undo کرتے ہیں angle determining میں نہیں کر رہا ہوں angle ہم نے ہم نے دیا ہوئے اور roundness determine اس کو ہم سنو والے brush میں use کریں گے اور پھر مجھے کیا کرنا ہے اس کو scatter کرنا ہے اور اس کو میں بہت ایکسس پہ scatter کر دیتا ہوں full 1000% یہ چیز اور اس کے بعد اگر دیکھیں یہاں پہ کافی کم وہ apply ہو رہے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں control پہلے undo کرتے ہیں اس چیز کو اور ایک تو یہ چیز میں کر سکتا ہوں کہ اگر میں دوبارہ سے یہاں پہ brush tip shape میں جاؤں spacing کو میں زیادہ کم کر دوں تو میرے پاس زیادہ volume زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوسرا میں کیا کر سکتا ہوں scatter میں ان کا volume زیادہ کرنے کے لئے میں count کو زیادہ کر سکتا ہوں تو یہاں پہ آپ نیچے اگر preview بھی دیکھو تو آپ کو یعنی اگر آپ کو تھوڑا ساپ click کرو گے تو وہ زیادہ apply ہو رہے ہیں ٹھیک ہے control z اور اس میں بھی ہم count jitter add کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کہیں پہ زیادہ کہیں پہ کم یہ چیز کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ نیچے option ہے transfer کا اور اس میں ہمیں opacity اور flow jitter بھی مل جاتا ہے تو ہم تھوڑا سا flow jitter بھی add کر دیتے ہیں اس میں around 50% تو کچھ کو وہ کیا کرے گا ایسے کیا کر رہے ہیں کہ fade out اس طرح apply ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم flow کو use کرتے ہیں کسی بھی brush کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے وہ کیا کر رہے ہیں اس پہ apply کر رہے ہیں تو کچھ طور سے capacity کا فیصدہ کم ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ چیز random لگ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے یہ چیز اگر میں brushes میں جاتا ہوں یہ ہم نے rain drop brush بنایا اگر میں اس پہ دوبارہ click کروں گا تو کیا ہوگا یہ ساری settings ہوں گی invert ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو جب بھی آپ settings کو change کرتے ہو آپ نے دوبارہ سے یہاں پہ click new brush preset ٹھیک ہے اور option off کر دیتا ہوں تاکہ میں اس brush کو اسی settings کے ساتھ کسی بھی your tool کے ساتھ use کر سکو اور یہاں پہ ہم نام change کر رکھ لیتے ہیں let's say rain drops میں کر لیتا ہوں ٹھیک ہے click ok اور اب میں اس کو close کر دیتا ہوں اور ویسے اگر میں brush میں جاؤ اور اگر میں پہلے والا select کروں اور brush settings میں جائیں گے دیکھیں settings اس کی دوبارہ دیلیٹ کر دیتے ہیں دوبارہ سے نیو لیتا ہوں اور color میں choose کر لوں گا white simple میں express swap ہو گیا اور اب ہم نے دیکھنا ہے اس کو apply کر اب یہاں پہ جو image ہے یہ perspective میں ہے تو ہم نے بھی ایسی کرنا ہے کہ جو دور ہم رین کو شوک کرنا رین میں کافی زیادہ کم ہونے چاہیے اور یہاں پہ کیمرے کی نزدیک جہاں سے یہ پک لے گئی ہے وہاں پہ رین ڈروپ زیادہ بڑے ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو ہم سکتے ہیں ہم سکتے ہیں جیسے سب سے پہلے میں لیئر اس کا نام ہم choose کر لیتے ہیں فور اور پہلے آپ ایک دفعہ پلائے کر دیکھو ٹھیک میں کنٹرول زی ابھی اس کا سائز کافی بڑے تو میں سائز اس کا کافی زیادہ کم کر لیتا ہوں تو لیسے ہم رکھ لیتے ہیں 800 پک یہ اوپر یہاں پہ شو بھی ہو رہے اگر اس کو پلائے کر رہا ہوں تو یہاں کرنا ہے ٹھیک تو یہاں پہ یہ پلائے ہونے والا ہے آئی ٹھینک کافی اور یہاں پہ سب چکہ پہ پلائے ہو ٹھیک اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اگر میں زوم ان کر رہا کیونکہ ایک چل آم پانی کا کلر ہوتا ہے وہ کیا ترانسپیرنٹ ہوتا ہے ہم جو یوز یہاں پہ کلر کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وائٹ اور اس کو مجھے کلر کلر کرنا ہے اس کے کلر کو تو ہم سمپلی کیا کریں گے اس لیئر کو سیلیک کریں گے اور اس کا برینڈ مو چینج کر دیں گے آور لیک کریں گے تو وہ چیز لگ جیسے ٹرانسپیرنٹ ہے ٹھیک تو یہاں پہ یہ چیز ہمارے پاس آگئے اس کے بعد پھر نیو لیئر کریئٹ کرتے ہم یہاں پہ اس لیئر کے نام رکھ لیتے میت پھر برش لیتے اور اس کو میں سکیل اپ کر لیتا ہوں سکیل یہاں بھی اپلائی کر رہے اور پھر ہم کیا کریں گے یہاں پہ اس کو بھی بلننگ موڈ میں چینج کر دوں گا تو یہاں بھی اپلائی کافی ہے اور جب ہم اس کا بلننگ موڈ چینج کریں گے تب یہاں اتنے زیادہ نہیں لگیں گے اور یہاں اپلائی کر رہا ہے کئی دفاع اس میں ڈیلے آجاتے اور آپ نے کئی دفاع زیادہ اپلائی کر دیتے ہیں اگر آپ لیفٹ کلک چھوڑ بھی دیں تو اس کو کیا کر بھی بات نہیں اس کو بلننگ موڈ چینج کروں اس کو بلنگ موڈ کر ہوں ٹھیک ٹھیک اور پھر 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 کو دولتا پھر اپلائی کسی پھر اپلائی کر سکھیں ہمارے پاس کے چیز موشن میں مووڈ کریں کو کسی موڈ آ rom آ ٹھیک ہے تو دیفنیٹل ہمیں یہاں پہ بھی کیا کرنا ہے موشن بلر کو ایڈ کرنا ہے تو اگر میں ان لیئرز کو آف کرتا ہوں تو ہم سب سے جو ٹاپ والی لیئر ہے دیکھ سکتے ہیں تو ابھی جو اس کے ایجیز ہیں کیونکہ ہم نے برچ بھی کون سا چوز کیا تھا ہارڈ برچ چوز کیا تھا تو جو اس کے ایجیز ہیں اگر آپ دیکھو سٹل وہ کیا ہے ہارڈ ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو ریلیسٹک کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے اس پہ موشن بلر کا فلٹر ایڈ کریں گے تو جب بھی ہم نے فلٹر یوز کرنے ہیں اس سے پہلے ہم کیا کریں گے جو لیئر ہے اس پہ میں رائٹ کلک کر کے کیا کروں گا اس کو سمارٹ اوبجیکٹ میں کنورٹ کر دوں گا اور سمارٹ اوبجیکٹ میں ہم نے اس کو اس لیے کنورٹ کیا تاکہ اگر ہم اس پہ فلٹر کی ویلیوز اپلائے کریں کوئی بھی فلٹر اپلائے کریں تو ایٹلیسٹ اس کے جو ویلیوز ہیں ہم بعد میں بھی اس کو چینج کر سکے کیونکہ اگر اس کو آپ سمپل ایک فلٹ لیئر پہ اپلائے کریں گے تو اس کی ویلیوز کو اب بعد میں چینج نہیں کر سکتے میں آپ کو پھر بھی ایک دفعہ کر کے دکھا دیتا ہوں کنٹرول زیٹ اس کو انڈیو کریں گے اور اگر میں فلٹر بلر اور یہاں پہ مجھے مل جائے گا یہاں پہ موشن بلر اگر میں اپلائے کرتا ہوں اور اگر میں اوکے کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میرے پاس کوئی ایسا اپشن نہیں آرہا اس کو بعد میں ایڈیٹ کرنے کا کنٹرول زیٹ اس کو انڈیو کرتے ہیں اور اگر میں اسی پہ رائٹ کلک کر کے اس کو کنورٹ تو سمارٹ اوبجیکٹ کر دوں اور پھر سے اگر میں فلٹر بلر اور یہاں پہ میں اپلائے کرتا ہوں موشن بلر اور اینگل یہاں پہ ہم دے دیتے ہیں وہی سیم سکسٹی ڈگری اور یہاں پہ سام ڈسٹنس دیکھ لیتے ہیں تو اگر ہم زیرو کر رہے ہیں اور پھر ہم ڈسٹنس زیادہ کرتے رہے ہیں تو دیکھیں اب اس کے جو ایڈیٹ ہیں وہ ہمیں بلر نظر آ رہے ہیں تو لیسے ہم اس کو ایٹی کر دیتے ہیں تو اگر ہم پریویو آن اوف کر کے دیکھیں یہ چیز کلک ہو کے اور اب یہاں پہ میرے پاس نیچے کیا چاہے گا سمارٹ فلٹر اور اس کو بھی میں کیسے یوز کر سکتا ہوں ماس کے طور پہ بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ ماس کی ہے اور یہاں پہ بھی ہم اس پہ اگر میں دوبارہ ڈبل کلک کروں اور ان ویلیوز کو ہم دوبارہ سے چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح میں اس کو بھی کیا کرتا ہوں منیمائز کرتا ہوں اس کے بعد نیکس ایکسیم اور اس کو ہم سارا آف کر لیتے ہیں اس کو بھی رائٹ کلک کر کے کنورٹو سمارٹ اوبجیکٹ اور دوبارہ سے فلٹر اور جو بھی لاس فلٹر آپ نے اپلائی کیا ہوتا ہے وہ سب سے اوپر یہاں پہ شہر رہا ہوتا ہے اپلائی لاس فلٹر تو اس کی بھی شارکٹ کی ہے آلٹ کنٹرول ایف اور برانے ورژن میں یہ کنٹرول ایف تھی آلٹ ایف تھی تو نئے ورژن میں یہ آلٹ کنٹرول ایف ہے نہیں تو ایڈٹ میں اگر آپ جائیں کیبورڈ شارکٹ کرس اب اپنی مرسی سے کسی بھی ٹول کے ایک شارکٹ کیس چینج کر سکتے ہیں ان کو نیو شارکٹ کیس سائن کر سکتے ہیں تو ابھی کے لئے میں فلٹر اور اس پہ میں اپلائی کر دیتا ہوں موشن بلر کا ٹھیک ہے اور اس پہ ویلیوز کو تھوڑا ہم کم کر دیتے ہیں اس پہ اتنی زیادہ ویلیوز نہیں اپلائی کرتے ہیں لہذا میں فورٹی اپلائی کر دیتا ہوں بے شک ہم پریویو ایک تو آن آف کر کے دیکھ سکتے ہیں کلک اوکے اور اس کو بھی میں گیا کرتا ہوں مینمائز یا کولیپس کر لیتے ہیں اور آخر میں رہ گیا یہ ہے ہمارے پاس اور اس کو بھی کنورٹ ٹو سمارٹ اپجیکٹ فلٹر موشن بلر اور یہاں پہ لیسے میں اپلائی کر دیتا ہوں ٹوئنٹی اور اگر میں پریویو آن آف کر کے دیکھوں تو ٹھیک ہے کلک اوکے اور پھر ہم اس کو بھی مینمائز کر لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ چیز ہمارے پاس آگئی یہاں پہ نائس تو اس کو کلوز کرتے ہیں اور جم کرتے ہیں نیکسٹ ایکسیمپل میں اور یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے یہ سنو فلیکس بنانے تو اس کے لیے میں دوبارہ سے کیا کرتا ہوں نیو لیئر اور بی سے برش ٹول آ جائے گا اور یہاں پہ میں دوبارہ سے ہارڈ اچ برش لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہمیں یہاں پہ بھی کیا کرنا ہے سکیٹر کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے سیپ لیئر پہ ہم کام کر رہے ہیں تو کلر بلیک ہونا چاہیے اور پیسٹی فلو 100% ایک کلک میں یہاں پہ ایسے کرتا ہوں ایک کلک میں یہاں پہ نیچے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میک شور آپ سیپ لیئر پہ کام کر رہے ہیں اور اگر آپ نے اس میں زیادہ سپیسنگ ایڈ کرنی ہے تو آپ ایک کلک یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں تو اسے کیا ہوگا اس میں آپ زیادہ سپیسنگ ایڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو مجھے کیا کرنا ہے background solid color اور color کونسا ہوگا آپ کا white اور یہاں پر میں ایسے یہ selection بنا لیتا ہوں اور selection بنا کے آپ کو کیا کرنا ہے edit define brush preset اور اب ہی کے لئے یہی نام رہنے دیتے ہیں کلک ہو کے ctrl d اور اب ہم اس کو دوبارہ سے ذرا اس کی سیٹنگ کو change کرتے ہیں تو اب بھی اگر میں اس کو use کروں گا یہ تو ایسے چھو ہو رہا ہے ٹھیک ہے ctrl z undo کیا اس کی سیٹنگ میں گیا اور سب سے اوپر brush tip shape میں جا کر spacing کو زیادہ کر سکتے ہیں تو وہ جو ایک تھرڈ ڈاٹ میں نے یہاں لگا تھا اس کی وجہ سے یہ spacing دیکھا میں کافی زیادہ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہمارے پاس آگئی ctrl z undo کیا پھر سے اب کیا کرنا ہے size jitter یعنی ہمیں اس کا size random چاہیے اور یہاں پر یہ چیز random ہوگی اب بھی اگر آپ اس میں angle jitter add کریں گے تو کوئی فرق نہیں آگیا کیونکہ exact circle ہے ٹھیک ہے لیکن جیسے actual میں جو snowflakes ہوتے ہیں ایک تو exact circle نہیں ہوتے لیکن ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے circles ہیں لیکن exact circle نہیں ہوں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے میں اس کی roundness jitter کمیت زیادہ کر دے تو 100% کر دوں تو اب کیا ہوگا اگر میں control set undo کروں گا تو اگر ہم zoom in کریں تو دیکھ اپنی مرزی سے کیا رہا رون jitter بھی کر رہا کسی کو exact circle بنا رہا ہے کسی کو oval shape ٹھیک تو control set اس کو ہم undo کر دیتے یا اس کو ہم 50% کر دیتے ہیں اتنا زیادہ نہیں کرتے اور پھر بے شک ہم کیا کریں angle jitter add کر اس میں ہم کیونکہ وہ exact circle shape نہیں تو ان میں ہمیں وہ angle rotate ہوتا ہوا نظر آئے گا control z پھر undo اس کے بعد ہمیں کھا کرنا اس کو definitely scatter کرنا تو بہت access پہ ہم کا volume اتنا زیادہ نہیں تو کیا کرتے ہیں یا spacing کو کم کر دیں یا count کو زیادہ کر دیں ٹھیک ہے تو count بھی میں زیادہ کر لیتا ہوں اور spacing کو بھی ہم کم کر لیتے ہیں تو میں اس کو اتنا لے آتا ہوں 10 کر دیتا ہوں ٹھیک اب اگر use کروں تو یہ چیز میرے پاس آ رہی ہے اور again دیکھ تھوڑا سلہگار ہے ctrl z ڈیو کرتے اور اس کے بعد جب بھی ہم ایسے snow کے brushes بنہ رہے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں تو جو ایجز ہوں گی گلو کرنا سٹارٹ کر دیں گے سینٹر سے وہ brush ایسے ہو آف کریں گے تو میں اس کو ٹک کر دوں گا اور اگین ہم transfer جیٹر بھی ایٹ کر دیتے 50% تو کسی کا flow کام ہو جائے کسی کا زیادہ ہو جائے ہم وہ چیز کنٹرول کر سکتے ہیں کچھ 100% اپی کچھ now یہ چیز تو اس کو دوبارہ سیف کریں نیو برش پریسیٹ سیٹنگ کے ساتھ نیو برش پریسیٹ اور اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں ایسے میں سنو فلیک سی رکھ لیتا ہوں کلک اوکی اور جو پہلے ہم نے بنایا تھا یہ اس کو ہم سیلیک کرتے ہیں اور دیلیٹ کر دیں گے اور اس کو میں اٹھا کر یہاں پہ اٹھ کر دیں اور اس کو ہم دوبارہ سے منیمائز کر لیتے ہیں اور اس لیئر کو میں ڈیلیٹ کر دوں اب اس کو یوز کر نیو لیئر پہ تو میں چاہتا اگر میں ڈیلیٹ ابھی ڈیلیٹ کی پریس کروں گا تو پوری لیئر کو ڈیلیٹ کر دیں گا پھر سے مجھے نیو لیئر بنانی پڑے گی ٹھیک تو اگر میں چاہتا ہوں کہ لیئر کے اوپر اگر کوئی پکسل ہیں کوئی کونٹنٹ ہے صرف وہ ڈیلیٹ ہو جائے تو سب سے پہلے آپ کیا کرنا پڑے کنٹرول اے سیلیکٹ آل اور پھر جب آپ دیلیٹ کی پریس کریں گے تو اب وہ لیئر ڈیلیٹ نہیں بلکہ اس لیئر کے اوپر جو بھی جتنے بھی پکسل ہوں جو بھی کونٹنٹ ہو سب کا سب ڈیلیٹ ہو جائے گا کنٹرول ڈی سے ڈی سیلیکٹ اور پھر سے میں برش لیتا اور کلرر چوز کرنا تو کلر میں کے پاس کیا آجائے گا آئی ڈی ٹھول آجائے گا تو میں کلک کرتا ہوں تو یہ اگر نہیں ہے تو اسی طرح ہم پرسپیکٹیو میں اس چیز کو شو کر سکتے ہیں کہ سب سے دور سائز کافی کام ہو پھر نزدیک تیادہ اس طرح کر بھی آپ کو چلنے سمج میں آگیا وہ چیز بھی آپ کر سکتے لیکن اب ہی کے لیے میں اس کو ایک لیئر پر ہی کر لیتا ہوں پہلے ایک دفعہ ہم اپلائے کرتے ہیں صرف اس کا سائز دیکھنے کیلئے میں کنٹرول زی انڈو کرتا ہوں پھر سے سائز کام بڑا کر دیں 3000 پکسل کر دیتے ہیں اب اگر ہم اس کو اپلائے کریں تو یہ اپلائے ہو رہا ہے ٹھیک اور ہم اس کو آلٹ کی پرس کر کر ہم زوم انڈو کر لیں تو یہ ہاں بھی یہ چیز ٹھیک ہے اور ہو سکتا یہ پھر تھوڑا سا لیک کر دی لیکن سٹل وہ اس کو کیا کر رہ رہا ہے تو یہ ٹوٹلی ڈیمینڈ کر رہا ہوتا ہے ایمیج کا سائز کتنا بڑا ہے دوسرا آپ کا سسٹم کتنا پاورفول اس کے سپیک سکت ہے ٹھیک ہے تو ویسے پریکٹس کرنے کے لیے اگین میں آپ کو بتا رہا ہے یعنی میریمم جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے فوتو اور SSD مست ہے SSD ہونے چاہے گرافک کار ہے تو بہت اچھی بات ہے 2GB کا ہو جائے تو یہ اس کی مینیمم ریکوائرمنٹ ہے ٹھیک ایسا نہیں ہے کہ آپ سٹارٹ کریں تو بلکل آپ لیٹسٹ ورشن سے ہی سٹارٹ کریں ٹھیک آپ صرف دیکھیں کہ ابھی آپ کے پاس کونسی مشین ہے کونسا لیپٹاپ ہے اور اس کے حساب سے آپ کیا کر سکتے ہیں اگر اپنے جیسے 2022 آپ نے سوف ورشن کیا نہیں صحیح چل رہا لیک کر رہے تو آپ پرانا ورشن کر لیں کوئی ایشو نہیں ٹھیک ایک اچھا گرافک دیزائنر بننے کے لیے آپ کو اپ کام کیسے کر جب آپ اس سکل سے ارننگ سٹارٹ کر دو پھر بے شک آپ دیکس ٹاپ پلے لو سب سے بیسٹ ہے اور خود سے اس کو کسٹم بیلٹ آب کروا وہ زیادہ آپ کو چیپ پڑھائے گا ٹھیک تو اب ہی اگر لگ رہے جیسے اس ٹاک ہو رہا کوئی بات نہیں بے شک آپ پرانا ورژن کر لے اگر آپ ایلیسٹیٹر کر رہے ہو فوٹو شاپ کر رہے ہو تو اگر ایلیسٹیٹر سکھنا ہے تو آپ کسی سکھتے ہیں اس میں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ٹی سکسٹین آپ کر لیں ٹھیک ایلیسٹیٹر ٹوینٹی سکسٹین فورٹین نہیں کر ٹھیک ہے فورٹین میں کچھ فیچرز نہیں ہیں ففٹین آپ کر سکتے ہیں سکسٹین کر سکتے ہیں تو اسی طرح فوٹو شاپ بھی سکسٹین کر لیں ٹھیک ہے تو سیک آپ سکتے ہیں وہی ساری چیزیں آپ پرانے ورزن میں بھی کر سکتے ہیں بس کیا ہوتا کہ ایک سٹیپ ایک سٹیپ اکسٹرا ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو دوبارہ جم کرتے ہیں یہاں پہ اور یہ کافی ساتھ ہمارے ایڈ ہوگا اور ایک دفعہ ہم چیک کر لیتے ہیں اس کو اور پھر سے مجھ سے غلطی کیا ہوئی دیکھا گلتی کیا ہوئی کہ میں اس کو کام پر لیئر کون سی 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 بیک گراؤن تو مجھے پھر کیا کرنا پڑے گا کنٹرول z کنٹرول z انڈو کرتے ہیں اس کو اور میں نے غلطی سے بیک گراؤن لیئر سی لیئر تھی تو اس نے کیا کیا بیک لیئر پر ہی دفعہ بلازمی چیک کر لو ورنہ اکثر یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو یہ پہ پھر سے میں اپلائی کر دی ہوں تاکہ ہمیں وولیم تھوڑا زیادہ نظر آجائے یہ ہم کر دیتے ہیں اور کافی زیادہ اپلائی ہو جائیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اور میں ہود پہ اس لیے زیادہ اپلائی کر رہا ہوں کیونکہ ہود پہ جو اریجنل ہیں وہ دیکھیں تو بڑی نائس لی بلینڈ ہو رہے ہیں تو دو چیز ہیں ایک تو بلینڈ ہو رہے ہیں اور دوسرا ان میں کیا ہے موشن بلر ایڈ تو دونوں چیز ہم نے کیا کرنی ہے جو ہم بنا رہے ہیں سنو فلیکس ان میں ایڈ کرنی ہے تو اگر میں زوم ان کر لوں تو یہ مجھے کوئی اور ٹول بھی کرنے نہیں دے گا تو یہ میں ایسے ٹھیک اور یہاں پہ ہم زوم ان کر لیتے ہیں اور زوم ان کر کے سب سے پہلے تو اس کا جو بلینڈ موڈ ہے وہ چینج کر یں تو اگر ہم رکھتے ہیں آور لے تو اتنا اچھا ریزلٹ نہیں آرہا اگر ہم سوف لائٹ کریں سبر دست سوف لائٹ ہی رہنے دیتے ہیں اور اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے جو ایجیز ان کو بسیق لئے میں سوف کرنا ہے کیونکہ وہ چیز موشن میں ٹھیک ہے تو اس میں ہم کیا ایڈ کریں گے موشن بلر تو میں رائٹ کلک کر اس کو بھی کنور سمارٹ اوبجیک اور فیلٹر اور فیلٹر میں ہم کیا کرتے ہیں یہ ہم ایڈ کر دیتے ہیں اور یہ پہ ہم انگل دے دیتے ہیں نائنٹی اور نائنٹی کو تھوڑا ہم چینج کر دیتے لیسے مائنس نائنٹی فیلٹر کتنا زبادست لگ رہے اور اس میں پھر ہم ویلیو کو کم زیادہ کر سکتے اس کو دیکھ سکتے ہیں اوڑیجنل کے ساتھ لیسے میں ٹوئنٹی ہی کر دیتا ہوں کلک اوک اور اگر ہم زوم آؤٹ کریں یا آل کی پریس کریں تھم نائل پہ تو فل اس کو 100% زوم ان کر لے گا اور اگر ہم اس لیئر کو آن آف کریں تو یہ ہم دیکھ ٹھیک تو کتنا زبردہ سے افیکٹ ہمارے پاس بن گیا اور وہ چیز آپ کی ریالیسٹک لگ گئی اس کو کلوز کرتے اور اس کے بعد ہمارے پاس اگزمپل ہیں ایٹموسفیرک برشیز جس سے ہم فوق کر سکتے ہیں سمک کر سکتے ہیں وہ ساری چیز ہیں تو بنے بنائیں بھی مل جاتے ہیں وہ بھی آپ اگلی اگزمپل میں بتاؤں گا لیکن اگر خود سے بنانا ہے تو اس کو بنانے کے لیے میں یہاں پہ کلا کرتے ہوں سب سب پہلے ہم کنٹرل زی برش کو یوز نہیں کرنا یہاں پہ کنٹرل شیفٹ یو اس سے کیا ہوگا آپ کا جو امیج ہے وہ ڈی سیجوریٹ ہو گیا اور پھر سے میں ہالٹ کی پرس کر کر کے کلک کرتا ہوں فل 100% زوم ہو گیا برش کرتے ہیں اور برش میں ابھی کے لیے چیز کر لیتا ہوں یہاں پہ سوفٹ آج پریش اور کلر کیا چوز کریں گے ڈی سے ڈی فال پلیک کلر آ جائے گا اور سب سے پہلے تو یہاں پہ اس کو کیا کرنا ہے میں اس کو کمپلیٹ پلیک کر لوں گا ٹھیک تو یہاں پہ جلدی جلدی ہم اس کو اس کو چینچ موو نہیں کرنا میں زوم یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی اور اب میں کیا کروں گا یہاں تو ہم کنٹرول لیول یوز کر لیں اگر میں کنٹرول لیول پریس کرتا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کو اور زیادہ ڈارک کرنا لیکن اگر اسے ڈیٹیل آپ کی لاؤسٹ ہو رہی ہے تو پھر آپ بشک اس کو رہنے دیں اس کو میں کمپلیٹ بارل وائٹ ضرور کر دیتا ہوں کلک اوکے اور پھر میں دوبارہ سے برش لوں گا اب میں اس کا بلینڈی موڈ دوبارہ سے چینج کر کر اور فلو کو بھی کم کر لیتے ہیں اگر اگر اس کو ایج کے ساتھ یوز کرنا چاہیں تو ہمارا کام حسان ہو جائے گا چھیک اور ایج یہ کر لیتے ہیں ایسے اور ویسے اگر میں تھوڑا اس میں یہاں پہ ایسے کر لیتے ہیں یہ چیز کر لیتے ہیں چھیک اب کیا کرتے ہیں اس کو ہمیں کیا کرنا انورٹ کرنا کنٹرول آئی سے انورٹ کر دیتے ہیں اور پھر سمیہ کرتا ہوں اپنے سیلیکشن بنا لیتا ہوں اور ایڈٹ اور پھر سے ہم کیا کرتے ہیں ڈیفائن برچ پری سیک اب ہی لیے نام یہی رہنے دیتے ہیں کلک ہو کے کنٹرول دی سے ڈی سیلیکٹ اور اگر ہم ویسے ہا پہ کلک کریں تو نہیں ہوں کلک کر رہا ہوں نہیں کرتے ہیں کلوز کر دیتے ہیں اور دوبارہ سے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں یہ والی ایکزمپل کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ پہلے والی کر لیں گے اس سے پہلے والی تو یہاں پہ مجھے کیا کرنا ہے مجھے یہاں پہ جیسے ایسے فوق کو بنانا ہے اور یعنی دن بیش ہو رہی ہو اور اسی کمبات میں ریز میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ یہ پیچھے ریز بنی ٹھیک ہے تو نیو لیئر لیتے ہیں اور کلر میچ کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ لائٹ کلر اور ابھی برش کا سائزر ہم چھوٹا کر لیتے ہیں اور اگر میں اس کو ایز ایٹس یوز کروں گا تو بڑا عجیب سا لگے گا ٹھیک ہے تو پھر مجھے کیا کرنا ہے اس کی نہیں کر سکتے تو اس کیلئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا ایڈیٹ پریمیرسز اور یہاں پہ میں ٹولز اور ٹولز میں ایک اپشن ہے آور سکرول کا ٹک کر دیں اور یہ تو آپ بے شک آف کرتے ہیں اینیبل فلک پیننگ اور اینیمیٹی آئی تنگ یہ پہلے بھی میں نے بتائیں کہ اگر آپ یہ اپشن بائی ڈیفالٹ آن ہوتا یہ بھی آن ہوتا تو یہ کیا کرتا جیسے آپ ہینڈ موف کرتے ہو تو وہ ایمیج خود سے رکھتا نہیں ہے آپ پھر سے دوبارہ کلک کر اس کو رکھنا پڑتا ہے اگر آپ اپشن آف کر دیں تو ٹھیک رہے گا اینیمیٹی زوم بھی کیا نہ سٹارٹ کرتے گا یعنی آپ نہ ماؤس کو موف کرنا ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی کوئی شارٹ کٹ کی یوز کرنی ہے تو مجھے میری پسنل پریفرنس یہ ہوتی ہے جیسے ہم یوز ٹو ہیں ان شارٹ کٹ کی اس کو یوز کرنے کے لئے تو ہی ہم جہاں پہ بھی ٹھیک ہے لکس نائس اور اس میں ہم ٹرانسفر جیٹر بھی ایڈ کر دیتے یعنی فلو یعنی یہ ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو دوبارہ سے ہمیں سیف کرنے تو نیو برچ پریسیٹ اس کا نام اب میں رکھ لیتا ہوں لیت سیف ہوگ اوکی یہ اس سیٹنگ بلینڈ بونڈ بھی ہمیں چینج کرنا پڑے گا تو اب ہم رکھ لیتے سکرین اور برش کا سائز کافی سادہ کم کرتے ہیں ٹھا پھر میں رکھ لیتا ہوں ٹھاوزن لیکن اس کو ایسے یوز کروں اور دیکھ لیتے ہیں لائٹن کلر میچ ہو رہے سکرین اس کو کافی زیادہ لائٹ کر رہے کلر ڈاج نہیں کافی زیادہ انٹین کر رہے تو اس میں سے میں کیا جوز کر سکتا ہوں لائٹر یا لائٹن دونوں یوز کر سکتے ٹھیک ہے تو اب یہ لیتے ہم اس کو لائٹن رہنے دیتے ہوں اور پھر سے میں کیا کرتا ہوں کنٹرول اے کیونکہ ہم نے فلو بھی پہلے کافی زیادہ کم کیا ہوا تھا تو کیوں نہ پرش ٹپ شیپ میں جا کے ہم سپیسنگ کو بھی زیادہ کم کر لیں ایسے اور یہ چیز ٹھیک ہے فلو کو میں زیادہ کم کر لیتا ہوں اور یہ چیز ہمارے پاس پھر ہم اپنی مرضی سے جیسے یہ سٹروک یہ لگا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھو یہ بھی یہ چیز آگے اور سائز کم زیادہ کر ہم کافی زیادہ کم ہو گیا تھوڑا سکیل یہ ہم ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بے شک ہم اس کا بلینڈ موڈ چینج کر دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کو میں آگے زیادہ لے کے نہیں جاتے یہاں تک ہی رکھتے تو لائٹن پہ یہ آرہا ہے اور اگر ہم اس کو سکرین کریں یہ بھی اچھا لگ رہے لیکن یہ زیادہ اچھا میچ ہو رہا ہے اس میں لائٹن اور لائٹر کلر تو میں اس کو لائٹن ہی رہنے دیتا ہوں اور اسی کو اگر مجھے ریز میں کنورٹ کرنا تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا کنورٹ تو سمارٹ اوبجیکٹ اور پھر سے ہم فیلٹر میں جائیں گے اب یہاں پہ ہم دو فیلٹر جو ہیں وہ یوز کر سکتے لیکن میرے حساب سے بیس ریزلٹ آپ کو موشن بلر سے ہی ملے گا ویسے کہ آپ ریڈیل بلر یوز کریں تو ریڈیل بلر میں یہ ہے کہ آپ پری ویو نہیں دکھا رہا ٹھیک ہے تو آپ گیس کرنا بڑھتے اور یہاں پہ آپ کے دو آپشن ہیں سپن میں بھی ایسے کر سکتے ہیں سپائرل فار میں بھی یا زوم کر سکتے ہیں زوم اور دوسرا وہ آپ پری ویو دیکھ رہا اور پھر سے اگر مجھے چینج کرنا پڑے گا اس کی سیٹنگز کرنا پڑے گا تو پھر اپن کر مجھے اور پری ویو نہیں آرہا ٹھیک ہے تو دیکھیں اس میں زیادہ ٹائم زیادہ لگتے تو اس سے بہتر ریزلٹ ہمیں وہی بلکہ اور پھر ہم زیادہ کرتے جائیں گے تو اس میں دیکھیں یہ موشن بلر ایڈ ہو جائے گی اور کتنا زبردست افیق لگ رہے ٹھیک ہے یہ ہم کر رہتے ہیں کلک اوکی اور اگر میں اس لیئر کو آن آف کروں تو یہ آپ دیکھو کتنا زبردست رائٹ اور پھر اگر ہم اس کا بلیند موڈ چینج کریں سکرین کریں سکرین کے ساتھ بھی اچھا لگر ہے ٹھیک ہے لیکن ہم لائٹن ہی رہنے دیتے ہیں آل کی پرس کر ہم کلک کریں گے تھام نیل پہ اس کو اگین 100% پہ زوم ان کر لیں اس کو کلوز کرتے ہیں اس کے بعد جو اس سے پہلے والی اگزمپل اگین ہمیں یہاں پہ بھی کیا کرنا ہے یہ اٹموسفیرک ڈیٹیل ایڈ کرنی نیو لئے اور اسی برش کو یوز کر لیں گے اور بلیند موڈ ابھی کے لئے ہم کیا رکھتے ہیں لائٹن اور فلو پیسٹی کافی کم ہے ٹھیک ہے تو ازم ہے اس کا سائز زیادہ کر کلر کو اور زیادہ لائٹ کر لیتے کنٹرول اے ڈیلیٹ کنٹرول ڈی سے ڈی سی سی کلر ہم یہ وی چوز کر لیں اور فلو کو اور زیادہ میں کم کر دیتا ہوں تو یہاں پہ فلو میں نے کافی زیادہ کم کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایسے کر لیں ٹھیک یہ بھی ہم کر سکتے ہم کنٹرول ڈی پھر سے نیو لے لیتا ہوں اور اگر میں یہاں پہ اس کا blend mode چینج کر کر میں لائٹ رکھ لیتا ہوں کلر یہ لے لیتے تو ہم ایسے بھی کر سکتے ٹھیک ٹھیک لکس نائس یہاں پہ ہلکا اس کو کلوز کرتے اور جم کرتے ہی نیکس ایسے میں تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا خود سے سٹار کرنے اور یہاں پہ ہم وہی برش کر لیتے ہیں سمو فلک والا تو اگر میں یہاں پہ برش میں جاؤ اور یہاں پہ یہ تھا ٹھیک ہے تو اس کی سیڈنگ کو ہمیں چینج کرنا اور سب سے پہلے تو میں ڈی پریس کروں گا ڈی فالٹ کلر اور پہ سے ایکس پریس کیا تاکہ وہ سویپ کر لے وائٹ کلر اوپر آجے اور یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے برش کی سیٹنگ میں جانا اور سیٹنگ میں مجھے شیپ ڈینیمکس اور یہاں پہ مجھے راؤنی زیٹر زیرو اور اینگل زیٹر کیونکہ مجھے ایکس سرکل چاہیے اور باقی ایز رہنے دیتے ہیں اور اب میں اگر اس کو یہاں پر اپلائی کرتا ہوں دیکھیں یہاں پہ کیوں نہیں اپلائی کر رہا کیونکہ بلینڈ موڈ کیا سیلیکٹ ہے یہاں پھر بھی وہ شو کر رہے ٹھیک ہے تو کنٹرول زیٹ ہنڈو کرتے ہیں اس کو نارمل ہی رہنے دیتے ہیں اور یہاں پہ برش کا سائز آرام کم کر لیتے ہیں تو اس کو میں تاؤزن کر لیتا ہوں تھوڑا سا اس کو میں ایسے کیا کتنے زیادہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ سٹارز آگے اور یہاں پہ نیچے ہمیں شو نہیں کرنا تو ہم کیا کرتے ہیں برش اور کیوں نہ سوفٹ ایج برش لے لیں دوبارہ سے اور کلر لے لیتے ہیں بلیک اور یہاں پہ میں ایسے سورے کنٹرول زیٹ ہنڈو ماسک اس کے ساتھ پہلے اپلائے کرنا اور پھر اس کو یہاں پہ ہم پھر سے کلر بلیک اور پھر یہاں پہ ہم اس کو کیا کریں گے ایسے اپلائے کر دیں گے یہ اس کے ساتھ ماسک بن گیا کہ یہاں پہ اتنا شو نہیں کرنا پھر ارش لیئر سیلیٹ کرتے ہیں اور پھر دیکھا میں اس کو سیو نہیں کیا ہوگا تو اس کی پرانی سیٹنگز ہوں گی وہ دوبارہ سے یہاں پہ شو ہو جائیں گی تو جب بھی ہم نے اس کی سیٹنگز کو چینج کرنا اور اگر اس سی سیٹنگز کو ہم نے سیف کرنا ہے تو ہم آپشنز میں جا کے نیو پرش پریسیٹ بنا دیں گے اس کا اب بھی کے لیے یہ کر سکتے ہیں اور اس میں باقی آپشن کیا جیسے ٹیکچر کیا کرتا ہے کچھ اس میں پریسیٹ ہوتے ہیں پیٹن کے آپ کسی بھی امیج سے کوئی پیٹن کر سکتے ہیں وہ بھی آگے چل کے آپ کو بتاؤ گا تو پیٹن کا ٹیکچر ہوتا ہے پیٹن کا ان فیکٹ ان کے اندر نظر ہارا ہوتے ہر سٹروک کے اندر لیکن یہاں پہ کوئی فرق ہمیں خاص نظر نہیں آئے گا اور کیونکہ کافی ان کا سائز چھوٹ ہے اس جان دول برش آپ کوئی اور برش چوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ دونوں کو ایک ساتھ یوز کر سکتے ہیں کلر ڈائمکس کا اب کیا ہوگا اگر میں زوم ان کر ہوں اب میں اگر اپلائی کر رہا ہوں دیکھ دونوں سٹروک کو ایڈ کر ریڈ والے سٹروک کو ایڈ کر رہے اور بلیو والے سٹروک کو بھی ایڈ کرتا جائے گا یہاں پہ میں دوبارہ سیٹنگز 100% ہونا چاہئے اگر ایسے بھی ہم کر سکتے میں کنٹرول z اس کو انڈو کرتا ہوں اور یہاں پہ لیس ایمیس کو زیرو کرتا ہوں اور آپ چاہتے ہیں جتنے بھی کلر ویل میں کلر یعنی یو جیٹر جتنے بھی ناؤن اگزسٹنگ کلر سب اپلائی ہونا سٹار ہو جائیں تو آپ کیا چوز کر سکتے یو جیٹر اب میں اگر اپلائی کروں گا اور اپلائی پر اپشن ٹک ہونا چاہیے تاکہ وہ کیا کرے جو اس کو اپلائی کرتے جائیں وہ یہاں پہ دیکھا کتنے زباد ہر کلر کو اپلائی کر اس نے سٹار کر دیا تو بڑے مزے کہ آپ اس طرح کی ایفیکٹس کر سکتے پول کا ڈاٹ ایفیکٹ کر سکتے اگر میں سائز بڑھا کر دوں بڑے سرکل کریئٹ ہو جائیں گے یہ چیز آپ کر سکتے اس کے بعد اسی پہ دوبارہ سے موشن بلر میں سب سے بہتر اس کو سمارٹ اپجیک میں کنورٹ کروں گا اور ماسک اس کے اندر سیف ختم ہو گیا سمارٹ اپجیک میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا فوڈشوپ آپ کا image لیتا ہے اگر اس کے ساتھ آپ نے ماسک اپلائی کیا ہو تو ان دونوں کو ایک فولڈر کے اندر بند کر دیں اگر مجھے ان کو ایک سکر کرنا ہے تو میں کیا کروں گا اگر جنل میں تو آپ اس کو لازمی سیف کرنا آپ اس کو وہ پہ سیف کریں گے تو وہ یہ پہ شو ہوں گی اگر شو نہیں ہوں گے ٹھیک تو انشاءاللہ یہ ساری سیٹنی زیادہ نہیں کرنی اور دیکھتے ہیں ریزلٹ کیسا آتا ہے لیے بار بار ہمیں اس کو بیک ان فور چیک کرنا پڑے گا کیس سیٹنگ کے ساتھ ریزلٹ اچھا آتا ہے تو اس میں یہ کہ پری ویو نہیں آرہ ہوتا تو اس لیے پھر ہمیں یہ چینج کرنا پڑتا اگر اس سے اچھا ریزلٹ نہ آئے بلر گیلری میں ہمارے بس نیچے آپشن ہوتا ہے ہم خود سے لائن ڈراغ کر اس چیز کو بلر کر سکتے ہیں یہ چیز اور ہم دوبارہ سے اس پر کلک کرتے ہیں اور بلر کی اماؤنٹ اور زیادہ کم کر دیتے ہیں لیس سی 3 کر سکتے ہیں لیکن دیکھا آپ نیچے نظر آرہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ان کو ختم کرنے ٹھیک ہے ان کو ختم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ سپورٹ لنگ برش ٹول یوز کر لیں اس سے بڑے جلدی ریموو ہو جائیں گے تو پھر اس کے اوپر اگر آپ افیکٹ نہیں آرہا ٹو کر دیکھ لیتے کلک اوک اور یہاں پہ پہلے سے بہتر ریزلٹ مجھے ملے گا تو یہاں پہ یہ ٹھیک ہے تو جو پیچھے ہمیں نظر آرہے وہ ہم سمپلی ختم کر دیں گے سپورٹ ہیلنگ برش ٹول کے ساتھ ویسے میں آپ کو سا کر کے بتا دیتا سپورٹ لیئر پہ کر لوں اور سپورٹ ہیلنگ برش ٹو یہ والا سمپل آل لیئر کیونکہ آپ ٹرانسپیرنٹ لیئر پہ کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ آکے جب ہم ان کو یوز کریں گے میں بڑا ہی سٹروک لے لیتا تو یہ آپ دیکھو دیکھتے ہیں زیادہ خراب بھی نہ کر دیکھو میں کافی زیادہ ایریا سیلیکٹ کر لیا ٹھیک کہیں وہ نیچے سکائی کلر اس میں ڈسٹوئشن آ رہی ہے کلر اس نے خراب کر دی کنٹرول زی تو آپ کو زوم ان کر اس کا بھی سائز کافی زیادہ کم اور جب آپ ایسے اپلائی کریں گے تو پھر کوئی ایشو نہیں آئے گا ٹھیک اس کو کلوز کرتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں نیکس اگزمپل ہمیں جیسے یہاں پہ ایک پرسن کھڑے اور سموک سنگنل دے رہے ہمیں یہاں پہ سموک بنانی تو اب تک ہم نے کیا کیا دیفرنٹ امیج جسے برشز کو خود بنائے تو اب میں آپ کو یہاں پہ سائٹ بتا دیتا ہوں اور سائٹ کا نام ہے برشی زی اور برشی زی پہ چلے جو اور جس طرح فری پک سی ویسی اگر آپ سرچ کرو کہ آپ کو کافی زیادہ سائٹ مل جائیں گی تو یہ برشی زی کافی اچھی سائٹ ہے تو یہ کا چاہیے میں سرچ کرتا ہوں تو یہاں پہ مجھے دیکھا کافی زیادہ مجھے سموک کے برشی مل جائیں گے سکس ہنڈرڈ این ون فری برشی یہاں پہ مجھے دکھا رہے ٹھیک ہے اور ان میں سے کوئی سب بھی آپ ڈاؤنوٹ کر سکتے ہو جیسا اگر آپ کوئی پوسٹر بنا رہے ہو بینر بنا رہے ہو ٹی کا کافی کا ٹھیک ہے کوئی بھی ہوت بیوریج کا تو اس طرح کی آپ سموک ایڈ کر سکتے تو ہمیں کچھ اس طرح کی چاہیے اور یہاں پر آپ کلک کریں اور فری ڈاؤنوٹ پہ کلک کریں اس میں آپ کو لاؤگن کرنے بھی ضرور نہیں اس میں کوئی لیمیٹیشن ہے تو آپ جتنے مرضی برش کو یہاں سے ڈاؤنوٹ کر سکتے جب آپ اس کو ڈاؤنوٹ کر لیں گے تو یہاں پر یہ میں نے کچھ رکھے میں برش ہی اور ان کو کمپریس ہوں گے رائٹ کلک کر آپ اس کو ایکسٹریکٹ کر لیں گے اور یہ آپ کے پاس اس اور میں نے کا نام بھی چینج کیا بائی ڈی فال ان کا نام کافی لمبا سا ہوتا ہے تو میں نے سیمپل آپ اس کو رینیم کر لیں اور اس کی جو ایکسٹینشن ہوگی وہ کون سے ہوگی اے بی آر ٹھیک ہے جیسے میں پتر چل جاتا یہ فوٹو شاپ کے برشیز ہیں اب اس کو مجھے یوز کرنا یہ ہاں پہ تو میں کیا کرتا ہوں سب سے پھر میں نیو لیئر بنا لیتا ہوں پھر میں برشیز میں جاؤں گا اور پھر آپشن میں اور یہاں پہ نیچے آپشن ہے امپورٹ برشیز اور یہاں پہ ہم چیز کر سموک والے چاہیے جو کلک کریں گے یہاں پہ نیچے اپلوڈ ہو جائیں اب جو ہم نے خود سے بنائے ان کو بھی ہم منیمائز کر لیتے ہیں سموک والا اوپن کرتے ہیں تو یہاں کو کافی زیادہ نظر آرہے ہیں کوئی سب ہم یوز کر سکتے ہیں اس میں سے جیسے جیسے روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا اوپر کی طرف تھوڑا سا ایسے کورنر میں یہ چیز ٹھیک اور اگین اپیسٹی فلو 100% ہے اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو کافی زیادہ سکیل اپ کر لوں اس کیس میں نہیں دوسری ایک پری پری نظر نہیں آرہ ہوتا تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو 100% کیا ہوتا ہے یا کافی اس کا سائز کام ہوتا ہے دونوں کیس میں آپ لازمی یہ نمبر جو ہے سائز ہے وہ لازمی چیک کر لیا کریں تو یہاں پہ کلر ریڈ ہی رہنے دیتے ہوں اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں ایک دفعہ تو یہ آپ دیکھو ٹھیک ہے اور بے شک ہم کیا کر سکتے ہیں کلک ایک ہی جگر پہ دو دفعہ بھی کلک کر سکتے اس کو زیادہ دارک کرتے لیکن ایسے اچھا نہیں لگ رہا سنگل کلک کے ساتھ زیادہ اچھا افیکٹ کر رہے سمپل دفعہ اور ڈیفرن بریش کے ساتھ دیکھو تو میں اس کو دوبارہ سی کنٹرول زیادہ کرتا ہوں کوئی اور بریش آپ دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے اس سے اور اچھا آپ کو ریزرل مل جائے تو یہاں پہ لیسے ہم یہ چوز کر لیتے ٹھیک اور یہ چیز اگر میں یہاں پر بھی اس کو کلوز کرتے اور دوبارہ سے اس کو اپن کر لیتے اور نیکس اگزمپل میں مجھے کیا کرنا ہے دوبارہ سب ہم جم کر رہے ہیں ہیر سیلیکشن پہ پہلے لیکچر میں میں نے آپ کہا تھا کہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤ گا جو اس کی ایڈوانس سیلیکشن ہے جس میں ہم خود سے بالوں کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں ٹھیک تو کیسے ہم یہاں پر کریں گے تو سب سب آس کر لی ہے حسان ہوتے ہیں تو یہاں پہ جیسے ہمارا سبجیکٹ ہے اور کیوں نہ ہم اس کو کر لیں تاکہ مین فوکس ہمارے سبجیکٹ پر ہی رہے میں اس کو ایسے کر لی تا ہوں اور اگر یہ آپشن ٹک ہوگا تو باقی جتنے پکسل ہیں ان کو پرمنی ڈیلیٹ کر دے گا اگر آپ کو ڈیلیٹ نہیں کر دو آپ اس کو ڈیلیٹ کر دو دو سیل آپ ایمیج کو موو کر سکتے ٹھیک اور اب سارے ٹول یوز کر پڑیں جس سے ریزلٹ اچھا آج تو اگر ہم ٹوئنٹی ٹوئنٹی یا اس سے آنوڈ جو ورزن یوز کہ رہے ہیں تو اس میں سبجیکٹ کافی اچھا ریزلٹ آ رہا ہے اسے میں اس پہ اپلائی کر دیتا ہوں ماسک اور یہاں پہ ہم بیگراؤنڈ کلر سولیڈ کلر اور بالوں کلر چونکہ بلیک ہے تو وائٹ بیگراؤنڈ اس لیے رکھا تاکہ زیادہ کنٹراسٹ آجائے اس میں اور اگر ہم اس کا ماسک بھی دیکھیں ہارٹ کی پرس کر 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 اس کے ایجز اگر دیکھو تو اتنے ریفائن ایجز نہیں ہیں تو ہمیں اس کو ریفائن ڈیفینیٹلی کرنا پڑے گا ٹھیک تو سب سے بہلے اس کو تھوڑا سا فکس کر لیتے ہم دوبارہ اس پہ ہارٹ کی پرس کر 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 دیا اور یہ چیز مجھے نہیں چاہیے تو میں پینٹو لے لیتا ہوں اور پینٹو سے یہاں سے ہم ایسے بڑی ریفائن سیلیکشن بنا لیں گے اور پینٹو بلکل سارا ویسے ہی ہے جیسے اور میں یہاں سا زوم آؤٹ جیسا آپ نے پینٹو لیترلی وہی سارا جیسے آپ نے ایلسٹیٹر میں کیا تھا اور یہاں بھی میں پینٹو ہی یوز کر لیتا ہوں ایسے اور یہاں بھی اور اس کو میں جوائن کر لیتا اور دونوں کو دونوں سیلیکٹی ہیں ایک ہی پاتھ پر ہیں تو رائٹ کلک کر کے میک سیلیکشن اور اس کو میں فیدر رہنے دیتے کلک اوکی کیونکہ میں اس کو فکس کر رہا ہے کنٹرول ڈ ڈی سیلیکٹ اور دونوں سیلیکٹ ہونے چاہیے رائٹ کلک میک سیلیکشن کلک اوکی دونوں سیلیکٹ ہوکے اور دوبارہ سے لیئر اور اس کو کس کلر سے فیل کر دینا بلیک سے اور بلیک کلر فور کرون میں ہے تو آل پلس ڈیلیٹ ٹھیک ہے چاہے پرانے ورشن میں ہمیشہ کیا یوز کرتے تھے لیفٹ آل پلس سیلیکٹ اب اس چیز کو بھی فکس کرنے تو پہلے ہم اس کو ڈیسیبل کرتے تو شیفٹ کی پرس کر 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 گا اور پین ٹھو لے کر دوبارہ سے یہاں پہ کرتے ہیں جتنا یہ تھم شو ہو رہا ہے ہم یہاں پین ٹھول سے اور بان میں یہ میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا سا اس کو فکس کرنا ہے تو اسی کے نیچے رائٹ کلک کریں اور ان پوائنٹ کو ہم تھوڑا سا اوپر نیچے موو کر لیتے اور یہاں پہ یہ ٹھیک ہے اور دوبارہ سے شیفٹ کی پرس کر اس کے ماس کو انیبل کر دوں اور پین ٹول سیلیکٹ ہے اگر تو رائٹ کلک کر یہاں پہ میک سیلیکشن اس کو بھی زیرو رہنے دیتا ہوں فیدر کو کلک ہو کے اور اس کو کس سے فیل کر دینا ہے وائٹ کلر سے کنٹرول پلس کنٹرول ڈی سے ڈی سیلیکٹ یہ چیز ہمارے پاس آگئی اب اگر اور بھی کہیں بھی ایشو ہو سکتا لیکن اب یہ ہی رہنے دیتا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے اس کے ماسک ہو تھوڑا سوفٹ کرنا اس کو اگر میں دوبارہ آلٹ کی پرس کر 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 ہوں تو یہاں پہ دیکھو تو آپ کافی زیادہ نظر آ رہے ہیں یہ چیز سموت نہیں تو کیا کر سکتے آپ دوبارہ سے ماسک کو سیلیکٹ کر سیلیکٹ کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں سیلیکٹ ان ماسک اور سیلیکٹ ان ماسک آپ کو یہاں سیلیکٹ سے بھی مل سکتا ہے اور صرف میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اس کو فیدر کرتا ہوں ہم اس کو سموت بھی کر سکتے اگر ہم سموت کر رہے تو یہ چیز سموت کر دیں اس ٹائم تو سموت کیا کرتا جو ہم نے سیلیکٹ منائی ہوتی اس میں کیا ہوتا ہے کافی زیادہ ریجز آرہے تھے ایسے اپ ان ڈاؤ آرہے تھے اگر میں اس کو زیرو کر رہا ہوں جس جو کافی بلر کر رہے ان سائٹ بھی تو میں اس کو رہنے دوں گا کلک ہو کے اور یہ ہمارا ماسک فکس ہو گیا ٹھیک آپ اس کو جلدی سے کر سکتے ہوں کنٹرول زی پہلے ماسک ہمیں اس طرح نظر آرہ تھا پھر کنٹرول شیف زی اس کو دوبارہ ری ڈو نظر آجائے ٹھیک ہے یہ چیز اور اگر کلر بلیک ہوگا تو کوئی ایشو نہیں آرہا کیونکہ اریجنل بھی کلر ڈاک تھا تو اچھا لگ رہا ٹھیک ہے اور اگر ہم ایسی بلیک رہنے دیں دیکھیں کوئی ایشو نہیں اگر یہاں پہ آپ کو فرنجز نظر آرہ کٹ ہو گئی ہے ٹھیک اور زیادہ تر جو فوٹوشپ یوز کرتے ہیں وہ زیادہ تر ایسے ہی کرتے ہیں اگر آپ ویسے روڈ پہ بینرز پوسٹر دیکھیں تو اس میں بھی آپ یہ چیز زیادہ نظر آئے گی کٹ کر سمپل کیا کر دیا جس کو سموت کر دیا پھر کنٹرال کر دیا لیکن جہاں بھی یہ بھال ہوں گے وہ ان کے امینہ ایسے یہ لازمی نظر آئیں گے اگر آپ ایسے کٹ کر دیں گے تو ٹھیک ہے کام چل جائے گا لیکن اگر آپ پروفیشنل کام کر رہے ہیں تو پھر یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں اور اس میں پھر ہم چیزوں کو ایسی شو کریں گے کہ وہ چیز ایڈیٹ نہیں ہوئی ہم خود سے ان کو کیا کریں گے بنائیں گے کنسٹرکٹ کریں گے تو بہت آسان ہے بنانا اگر میں پلس پہ کلک کرتا ہوں نیو لیر آجائے گی آرڈی بیکگراؤنڈ بلیک ہے سوری وائٹ ہے تو میں ڈی پریس کروں گا ڈی فالٹ کلر بلیک آجائے گا برش چوز کر لیتے ہیں اور برش کون سا چوز کرتے ہیں ہارڈ ایج برش ابھی کے لیے فلو پسٹی 100% اور سائز اس کا ہم کافی اب دیکھیں مجھے اس کا پریویو نظر نہیں آرہا کیوں نہیں نظر آرہا کیونکہ سائز کافی بڑا ہے برش کا تو میں اس کا سائز کافی زیادہ کم کرتا جاؤں تو یہ چیز میں آپ کو بتا رہا تھا تو لازمی آپ سائز چیک کر لی اگر آپ کو شو نہیں ہو رہا اور اگر کئی دور ہوتا ہے کیپس لکھ آن ہو تو آپ کو کروس ایج کا نشان دے رہا ہوتا تو میں اس کو آف کر دیتا ہوں تو یہاں پہ سائز ہم کافی زیادہ کم کر لیتے ہیں میں 4 یا 3 کر لیتا ہوں ٹھیک اور یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پہ سائز بڑا رہنے دیتا ہوں اور یہاں پہ برش کی سیٹنگز اور اگر مجھے شیپ ڈینامکس اور میں اس کا فی ڈاؤن کرتا ہوں اور پھر میں ویلیو کو ہم نمبر دے دوسرے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس یہ ایسا ایچ کا ایک سائٹ پہ ویلیو دوسرے سائٹ پہ ایسے نیرو ہو جائے گا تو میں 350 نی اگر میں اس کو یوز کر ہوں یہ چیز ٹھیک ہے لیکن مجھے کافی چھوٹے ایسے یہ چیز کرنی ہے لیکن اس میں وہ نہیں بنا رہا ٹھیک ہے تو مجھے یہاں پہ اس کو 100 کر دی تو کلیک اوکی اور اب میں اگر اس کو یوز کر رہا ہوں تو مجھے کیا کرنے مجھے سیمپل جیسا یہ ڈوڈلز ہی تو کریئیٹ کرنے ہیں یہ اور یہ لائن ہی تو میں کریئیٹ کر رہا ہوں رینڈوم لائن کریئیٹ کر رہا ہوں یہ دیکھو تو دیکھو ان کے ایج بھی بن جائیں گے اور یہ چیز ہمیں چاہیے یہ دیکھو ٹھیک ہے عجیب و قریب یہ چیز ہم نے بنا دی کوئی بات نہیں ہم سیلیکشن بناتے اور سیلیکشن بنا کے دیکھتے ہی صحیح بنا ہے یا نہیں بنا ڈیفائن برش پریس اور یہ چیز اور اگر میں cancel ctrl d deselect بلکہ ctrl a delete ctrl d c select sorry میں نے ctrl s پہ پر پر سیف ابھی نہیں کرنا مجھے میں دوبارہ سے برش لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں اس کی سیٹنگ اور اس کو میں ہنڈرڈ کی بچائے 150 اور بیسی کے لئے مجھے اس کو ایسے اپلائے کرنا 150 رہنے دیتا ہوں اس کو میں دوبارہ 100 ہی رہنے دیتا ہوں اور یہاں پہ یہ اور یہ صرف میں strokes جو ہیں اس کے ایسے 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 یہ میں کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب جیسے مرضی شیئر بنائیں sorry ctrl z اور ctrl z sorry selection بنی ہو یہ سوری پہلے سے selection بنی اس لئے میں بن رہی تھی ctrl z deselect یہ selection بنی اور کافی بڑی selection بنائی میں اتنی بنائی دیتے ہیں جتنا ہمارا brush ہے اور edit define brush preset اور ابھی کے لئے ہم یہ نام رہنے دیتے ہیں کلک ok ctrl z deselect بلکی ctrl a اور delete ctrl d deselect ٹھیک اب ہمیں اسے کیا کرنا ہمیں اسے fix کرنا ہے ابھی یہ چیز ایسے تمہیں یہاں پیس کی settings میں اور پیس spacing یہ رہنے دیتے ہیں size jitter میں زیادہ کر دیتا ہوں اور اس میں angular jitter ہم زیادہ کر دیتے ہیں تو یہ چیز آجائے گی دیکھیں یہ detail ہمیں وہاں پہ چاہیے and سہی لگ رہے اور transfer jitter اگر ایٹ کرتے ہیں تو اور زیادہ detail آجائے گی right that's it اور پھر ہمیں اسے گیا کریں new brush preset اور اب اس کا نام change کر let's say curly here ok safe ہو گیا اور اب اس کو یہاں پر use کرنا ہے again ہم اس کو separate layer پر use کر رہے ہیں اب کلر لے رہتے ہیں اور اس کو brush tool کے ساتھ ہی use کرتے ہیں اور پھر سے مجھے کیا کرنا ہے پڑے گا size کافی زیادہ کم اور یہاں پہ اگر ہم اس کو ایسے use کریں گے تو اگر آپ zoom in کر دیکھوں گے تو ایک solid کلر آپ پہ نظر آرہ گا اگر آپ اس کو overlay کر سے deselect سیلیکشن کو بیسک لی میں کر رہا ہوں تو میں اسی brush کو use کر لی سیلیکٹ سیلیکٹ کرتا ہوں وہی brush یہ پہلے تھا اس کو right کلک کر دیلیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ اس کی سیٹنگ دوبارہ بیسک ہو جائیں گی اور اس کو تھوڑا سا scale down کرتے ہیں اور سے میں سیمپل لوں گا اور دیکھیں یہاں پہ کیا سیلیکٹ ہے all layers بیشک آپ all layers رہنے دیں یا current and below کر لیں اور opacity flow میں 100 رہنے دیتا ہوں یہاں سے سیمپل لیں اور اس کو اگر میں یہاں پہ use کر تو کو issue نہیں آئے گا دیکھیں یہاں پہ کیوں اور brush کا size ہم تھوڑا سا کم زیادہ کر کے یہ جو detail ہمیں چاہئے یہ ہمیں مل جائیں یہاں پہ ٹھیک ہے پیشک ہم size تھوڑا سا بڑا کر لیں اس میں اس کو 30 کر کے دیکھ لیتے اور یہاں پہ یہ دیکھو سیمپل edge پہ یہ چیز اور اگر میں آؤٹ کروں تو یہ چیز اگر ہم background کو change کر لیں یہاں پہ change کر رہے ہیں تو دیکھو کتنی زبدست یہ detail ہمیں نظر آرہی ہے کسی بھی background پہ رکھیں گے result بہت اچھا ہے پھر see layer select کرتے ہیں texture یہ ہی رہنے دیتے ہیں اور میں اس کو یہاں بھی بنانا سکا گا اور اگر graphic tablet ہو تو کام بہت آسان ہو جاتا ہے خاص پہ straight hair جب ہم بنانے ہوتے ہیں اور یہاں پہ یہ اور اس کو یہ چیز کر لیتے ہم اسی طرح دوسری سائی پہ بھی یہ چیز کریں گے سیمپل لیں گے اور یہاں پہ میں اس کو زیادہ باہر کی طرف چلا گیا کنٹرول سائی کنٹرول سائی اور سائز چھوٹا کر لیتے ہیں سیمپل اور یہ چیز تو ایسے لگا گا کہ آپ نے ماسکنگ بڑی زبادست کی ہوئی تو یہاں پہ ہم یہ بس ہارڈ چھو ایچ بن وہ نہ بن اور ہم وہاں سے چیز کو کیا کر رہے ہیں ایسے ریموو کر رہے ہیں سی اور یہاں سے سیمپل لے کے میں اس کو اور یہاں بھرش کا سائز اور زیادہ کم کر لیتے ہیں سیمپل لیا اور اسی طرح یہاں پہ یہ چیز آج گی ٹھیک اور اور یہاں بھر سیمپل لے کہ یہ چیز اور اگر میں اس لیئر کو آن آف کروں تو دیکھا کتنا آپ کو اس میں اور یہ زوم ان کریں گے تو ہمیں یہ ڈیٹیل نظر آ رہی گے یہ ہی سیمپل آپ اس کے سویٹر پہ بھی جس میں فر ہو تو لیئر میں یہ لیئر کو ڈیلیٹ الگ سے کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے آپ کو بھالوں کو بنانا پڑے تو دوبارہ سے ہم کیا کرتے ہیں یہ سیمپل لیں گے اور اس کو سائز بڑھا کر لیتا اور یہ ہم اس کو ہم ایسے یوز کر لیتے تاکہ ہمیں تھوڑے کلیر نظر آتے آپ دیکھو ٹھیک ہے یہ چیز ہم اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور اگر لائے رہے کہ فر کافی زیادہ ہو رہی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں برش کے سیٹنگز میں جا کے برش ٹپ شیپ اور اس کو تھوڑا سا سائز کم کر دیتے سوری اس کے سپیسنگز زیادہ کر دیتے ہیں ہم نے زیادہ کر دی اور سیلیکٹ کر کے اور پھر سے میں کیا کرتا ہوں یہ چیز ہمیں ایجیز کو ختم کرنا یہ ہارڈ ہے جو بن رہ یہ چیز ٹھیک ہے تو یہ ہم کر سکتے بیک ان فور اس کو یوز کر جائیں گے تو بہت مزے کا ایفیکٹ بنتا جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیئر کو بھی آپ آن آف کر ہو یہ چیز ٹھیک ہے اس کو کلوز کرتے ہیں اور جم کرتے ہیں نیکس ایک سیمپل میں اور یہاں پہ میں یہ میں جوز کر رہا ہوں اور اس کو بھی اگر ہم پہلی کوپی بنا لیتے ہے کنٹرول ج اور اس کو آف کرتا ہوں اور اس کو بھی سیلیکٹ اور سبجیکٹ اور ہوفیلی سیلیکشن اچھی بن جائے گی کافی بہتر بن جائے گی جیسے یہ سیلیکشن بن گے ماسک پہ ہم کلک کرتے ہیں اور بیک راؤنڈ اس کے لئے بھی میں چوز کر لیتا اور پہلے سے بیک راؤنڈ رکھ لیں جس کو آپ نے اجیسٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو پتا چل جائے تو یہاں پہ اگر ہم اس کو زوم ان کریں تو سیلیکشن کافی اچھی بنی ہوئی لیکن پرفیکٹ نہیں ہے تو ہم سب سے پہلے سیلیکشن ہے اس کو تھوڑا فکس کر لیتے اگر میں آلٹ کی پریس کر 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 ہوں تو اس کے جو اجیس ہیں وہ اتنے زیادہ رف نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ یہ ایشو آرہا ہے یہاں پہ بھی ایشو بن رہے لیکن اوبرال سیلیکشن اچھی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اگر مجھے اس سیلیکشن کو بھی رہنے دیتے ہیں اور بلکہ اس کو فیدر اگر فیدر بھی نہیں رہنے دیتے گئے اجیس بڑے سبت دست لگ رہے سموت کر اور پھر ہم کیا کرتے چیک کر لیتے ڈی ٹیلز اور یہاں بھی اس چیز کو بھی فکس کر رہے کافی زیادہ سموت ہو گیا تو اس زیادہ سموت نہیں کر نحن زیادہ سموت کر سموت اگر اگر بھی اس دیفنیٹلی ہم کنٹراسٹ ایڈ کریں گے اگر دوبارہ سے کیا ہو جائیں اندر سے باہر کی در وہ کیا کر رہے اس کو شاپ کر رہے تو فیدر کو کم سموت کر اگر اگر ٹھول اور میک شر سمارٹ اگر ہم ٹھک کر دیتے اور یہ ہاں پر ایڈ پر آکھر میں اس کو یوز کر ہوں ٹھیک ہے اور یہ ہاں پر یہ یوز ہو رہا ہے لیکن تو ابھی وہ سائی پریویو نہیں دکھا رہا تو ابھی میں اپشن دوبارہ زیرو کر دیتا ہوں اگر اس سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑھا تو پھر سے ہمیں وہ برچ ٹیکنک یوز کرنے پڑے گی تو پھر سے میں اس کو آئی ٹھول تھا یا آئی ٹھنک ون اور کنٹراس تھوڑا سا زیادہ کر لیتے ٹھیک ہے اس کو بھی فور کر دیتا کلک OK اور اور اگر اس کے وائٹ فرنجز نظر آرہے ہوں تو ہم کیا کر سکتے اس کو Shift Edge کو بھی use کر سکتے لیکن اس کے اس میں ٹھیک ہے زیادہ نہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمیں گیا کرنا ہے اس کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کرنا لیکن پھر سے Alt کی پریس کرتا ہوں یہاں پہ برش ٹھو لے لیتا ہوں اور برش ٹھو لے لیتے ہیں سوف ٹچ برش اور سکیل اپ کر لیتے اس کو اور فلو کو کر لیتے کام اور برینڈ موڈ چینج کر اس کا آور لے ٹھیک ہے اس سے ہوگا کہ یہاں پہ یہ چیز مجھے اس کو کیا کرنا ہے اور اس میں گیپ آرہے ہیں اور اتنا زیادہ نہیں کنٹرول زی کو اور زیادہ کیا میں اس کو ٹو پہ لے آتا ہوں یہ ٹھیک لگ رہا ہے تو یہاں پہ ہمیں اس کو بیگراند یہاں پہ ہم خود ان کو کیا کریں گے ریکنسٹرکٹ کریں گے یہاں پہ بھی یہ چیز ایسے اور ماس کو کیا کروں تھوڑا ہم فکس کر رہے ہیں یہ کر لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ آلٹ کی پرس کر 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 ہمارے پاس آگئی اب دیفنیٹلی یہاں بھی ایشو آرہ ہے اس کو ہمیں دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کرنا ہے بالوں کو بھی ریکنسٹرکٹ کرنا ہے اور اگر میں شیفٹ کی پرس کر 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 تو یہاں پہ پتا چل جاتے یہ کافی زیادہ اس میں فلای اوے بھی ہے اب ماؤس سے کرنا اگر اگر آپ ماؤس ہو تو اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتے لیکن ہم بنا سکتے ہیں لیکن اگر گرافک ٹیبلٹ ہو تو یہی پروسیس بڑا جلدی ہم کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ماؤس سے دکھا دوں اور کچھ میں آپ گرافک ٹیبلٹ سے بنا گرافک ٹیبلٹ کی جو سیٹنگ ہیں ان کیس اگر آپ نے یہ چیز خرید نہیں ہے تو اس کی سیٹنگ ہونی چاہی ہیں اور یہ چیزیں ہم اپنے انسٹیٹیوٹ میں یہ ہمارے پاس گرافک ٹیبلٹ ہوتے ہیں تو جب گرافک ٹیبلٹ کے لیکچر آتے ہیں تو ہم سٹوڈنگ کو دیتے ہیں اور ہر ایک سٹوڈنگ اپنا اپنا یوز کرتا اس میں ٹھیک ہے اور پھر اس سے آن ورڈ جتنے بھی لیکچر ہوتے ہیں اس میں گرافک ٹیبلٹ یوز کرنے میں بے شک وہ اس کو یوز کرے اگر کر نہیں تو بے شک آپ اس چیز کو ماؤس سے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ پہلے ہم بناتے ہیں جیسے یہ چیزیں مجھے کرنی ہے ٹھیک اگر میں اس کو ڈیسیبل کرتا ہوں اور نیو لے لیتے اور ہم ابھی اس کو ماؤس سے ہی بناتے تو سب سے پہلے ہم کرو لائن چاہیے تو ہم کیسے بنائیں گے ہم پین ٹول سے ہی بنائیں گے پہلے میں کیا کر رہا ہوں سائز برش سے لے رہا ہوں کیونکہ جو پاتھ ہم پین ٹول سے بنائیں گے اس پاتھ پر اس کو تھوڑا ڈارک کر لیتے یہ چیز ڈارک ہو جائے تو ٹھیک رہے گا تو اب ہم کیا کرنا ہے ان کو اگر ہم شفٹ کی پرس کر 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 کریں تو دیکھا یہ والے شو نہیں ہو رہے یہ والے شو نہیں ہو رہے ٹھیک تو کیا کرتے ہیں یہ پہ پینٹو لوں پینٹو لے کر میں کیا کر ہوں سب سے پہلے ہم بنا لیتے ہم الگ الگ بھی اس طرح بنا سکتے ہیں یہ اور پھر سے میں کیا کرتا ہوں کوئی اور ٹول سیلیکٹ کرتا ہوں پھر سے پینٹو لیتا ہوں اور یہ ہم اس ہی طرح ٹھیک اب یہ آپ اسکیپ کی بھی برس کر سکتے تو یہ ہمارے پاس یہ ایسے کر کچھ زیادہ آجائیں یہ کر لیتے اور اس کے بعد میں دیکھتے ہوں کیسے بنے تو پھر سے کلک پھر سے پینٹو اور یہ ہاں پہ بھی میں اور یہ ہاں پہ میں اس کو ایسے کر لیتا ہوں ٹھیک اور انہی سے پہلے جنہیں سٹارٹ کرتے تو میں یہاں پہ اس کو دوبارہ کر لیتا ہوں پات میں جاتے ہیں سیلیکٹ کرتے ہیں رائٹ کلک اور اب میں کیا کروں گا اس پات کو کیا دے دو سٹروک دے دو سٹروک پہ پوچھ رہا ہے کس ٹول سے برش کی جو پہلے کر اور سائز کم کر کر ون کر دیتے اور ہارڈ ایج برش لیں گے بلکہ ایسے کرتے ہیں 50% یا 40% ہی رہنے دیتے ہیں اور پھر سٹروک پات برش کلک اکی اب پہلے سے بہتر ہے ٹھیک اور یہاں پہ ہمیں اس چیز کو بھی تو فکس کر نا تو یہاں سا اس کو کم کرنا کیونکہ ابھی برش ہم میکسیمم ون پکسل تک کر سکتے ہیں ایلیسٹریٹر کی طرح نہیں جیسے ہم ایلیسٹریٹر میں کیا کرتے ہیں زیرو پوائن وان ٹو فائی بھی سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایسا چکر نہیں تو پھر اگر مجھے اس سٹروک کے ویٹ کو اور زیادہ کم کرنا ہے تو میں کیا کروں گا کنٹرول کی پرس کر کروں گا اس تھمنیل پہ جتنے بھی پکسل سب سیلیکٹ ہو جائیں گے اور پھر میں کیا کروں گا کنٹرول شیفٹ آئی ماس کو انورٹ کر دوں گا یعنی اس کو چھوڑ کے باقی ہر چیز سیلیکٹ ہو جو بالت وہ اور زیادہ کیا ہو گئے تھوڑے تھن ہو گئے اور پھر سے کنٹرول اچ اور کنٹرول ڈی سے ڈی سیلیکٹ یہ چیز ہمارے پاس آگئی تو ہم اس چیز کو ریپلک کر سکتے تو اس کو میں نام دے دیتا ہوں یہ کیا ہے ابھی کے لیے یہ main ہے تو پھر اب ہمیں اس کی کیا چاہیے کوپی چاہیے تو میں اس کی کوپی لے رہتا ہوں آلٹ کی پرس کر کے اس کو ہم یہاں پر رکھ لیتے ہیں ایسے اور ماسک آلی ہے اور پھر سے ہم کوپی لیتے ہیں اور یہاں پہ اور اس کو بھی ہم یہ سیلیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اسی لیئر کو موف کر سکیں اور کنٹرول ایچ کر کے ہم کیا کرتے ہیں اس کو ایسے موف کر ہم اور یہاں پہ جو مین ہے اس کو بھی کنٹرول ایچ نہیں کنٹرول تی ٹرانس فارم ٹور کے لیے یہاں سے واب کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا جب ہم واب کریں گے تو زیادہ سوفٹ ہو جائے گا یہاں بھی زیادہ سوفٹ ہو گیا ہم بعد میں ان کو بھی کر لیں گے کیوں نہ ان کو ڈلیٹ کریں وہ آرڈی سوفٹ ہوا ہے اس کی میں دوبارہ کوپی لے لیتا ہوں تو یہاں پہ بھی ایسے کر لیتے کنٹرول تی اور پھر اس کو ہم ایجیسٹ کر لیں گے جتنا بھی ہم اس کو شو کر نا ہے اور ابھی میں اس ہی کی دوبارہ کوپی لیتا ہوں اس کو یہاں پہ کنٹرول تی اور آلٹ سے ہم کوپی لے رہے ہیں اور پھر ہم اس کو ایسے تو ہم ڈیفرنٹ بنا سکتے ہیں لیکن میں کیا کر ہوں میں سمپل ایک ہی یوز کر رہا ہوں تو یہاں پہ پھر کنٹرول تی اور پھلے کوپی بنا لیں اس کی تو آلٹ کی پرس کر 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 ہوں یہاں پہ اور کنٹرول تی اور پھر ہم اس کو سکیل اپ کر لیتے اس کے ساتھ اور واب ٹول سے کیا کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا ایسے بھی ہم اس کو واب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو نیچے والا اس کو بھی کنٹرول تی تو ماؤس سے یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن واب کر لوگے بنا لوگے ان کو رکھ لے اور پھر سکتے ہیں یہ سپریٹ لیئر ہے یہ سپریٹ لیئر ہے تو ہم پھر سے کیا کرتے ہیں کنٹرول ای کر دیتا ہوں کنٹرول ای کیا کرے گا دونوں کو ہم مرج کر دے گا ٹھیک تو ہمارے پاس یہ مین پھر یہ ہے الگ اس کو رہنے دیتے ہیں پھر سے ہمارے رکھ لیتے ہیں یہ چیز ہم اور یہ پروسس ہمیں بار بار ریپیٹ کرتے جانا ہے ٹھیک پہلے آپ آلٹ کی پریس کریں پھر اس کو ڈرائک کریں پھر کنٹرول ٹی پھر اس کو بھی روٹیٹ کر لیتے ہیں پھر واب ٹول واب ٹول سے یہ ہاں پھر اس کو ای مین ہے اس کو میں آف کر دیتا کیونکہ اس کی ایج ہارڈ ایج ہیں اس لیے وہ الگ سے نظر آرہا تھا اب یہ دیکھ ہے پھر سے اس کی کوپی لیتے ہیں کوپی نہیں کوپی سوری یہ پھر سے کنٹرول ٹی پھر واب ٹول اور پھر سے ہم کیا کر رہے ہیں ان کو سا سا واب کرتے جائیں گے یہ سا آپ الگ سے بھی بنا سکتے ہیں بیچ میں یہ چیز کر سکتے ہیں تو ایٹ لیس وہ چیز اس کے سا زرہ میچ ہو سٹارٹ ہو جائے ٹھیک تو یہاں پھر پھر سے کوپی لیتے ہیں کنٹرول ٹی واب ٹول اور ان کو دوبارہ سے ہم نیچے کی طرح میں پش کر دیتا ہوں یہاں پہ اس کے اندر آجائے یہاں پہ یہ ٹک کر دیتے ہیں ٹھیک اور اگر لگ رہے نہیں اچھا تو بے شکم ان کو ڈیلیٹ کر دیں اور ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو تو بے شکم ان کو آپس میں کنٹرول مرچ کرتے جائیں نہ بھی کریں کوئی آج نہیں اس لئے کر رہا ہوں تا کہ اس کو بھی مرچ کر دیتا ہوں کنٹرول ہی تا کہ میں اگر کپی بناؤ تو جلدی بن جائے ہمارے پاس کنٹرول تی اس کو سکیل ڈاؤن کر لیتے ہیں بلکہ ایسے ہی رہنے دیتے ہیں روٹیٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ یہ چیز ہمارے پاس آجائے گی تو اس طرح ہم نے کیا کیا ہے یہ چیز اور یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے بنانا ہے تو کیا کرتے ہیں یہ لے لیتے ہیں اور کیوں نہ ان سب کو سیلیکٹ کریں یہ والے اور یہ والے تو ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے میں کیا کرتا ہوں کنٹرول اور ان کی آپ کوپی لے لیتے ہیں یہاں پر لے کر آتا ہوں یہ چیز ہم نے بنائی ہوئی ہے اور یہاں پہ مجھے شوک کرنا ہے کنٹرول ٹی پہلے ہم اس کو کیا کریں گے دوسری سائد پہ رائٹ کلک کرتا ہوں اس کو فلپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ یہ پہ یہ اپنی مرسی سے ہم ان کو ایڈجرس کر لیں ٹھیک اور کوئی بہنیت میں اگر تھوڑے سے یہ اب گر لگ رہے کہ اس کی ایجیز شاپ ہو رہے تو یہاں سے آپ کون سا ٹول لے سکتے ہیں بلر ٹول پہ اگر رائٹ اسی کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور موف ٹول سے ہم اس کی کوپی لے لیتے ہیں پھر سے روٹیٹ اور یہاں پہ اس کو سکیل ڈاؤن اور جہاں جہاں پہ بھی ہمیں وہ چاہیے ہم وہ وہ پہ ایڈ کرتے جائیں بلکہ اس کی ایک کوپی اور لے لیتے ہیں پہلے ٹک کرتے ہیں پھر اس کی ایک اور کوپی لیتے ہیں اور دونوں کو سیلیکٹ کر کے کنٹرول مرچ کر دیتے ہیں پھر سے کنٹرول ٹی اور سوری ہوں نیچے والی کے ساتھ مرچ ہو گیا سوری میں اس کو انڈو کرتا ہوں انڈو کرتا ہوں یہ والی لیر اس کو اچھا یہ کپی یہ اس کو لے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں کو سیلیکٹ کر گیا دونوں کو سوری سیلیکٹ کر کے کنٹرول مرچ کنٹرول ٹی اور پھر سے سکیل ڈاؤن اور پھر ہم یہ ہاں پھر رکھتے جائیں اور یہ ایجز بھی ان کو بلینڈ کر دیں گے پھر کنٹرول ٹی بلینڈ ٹول او اس کو کنٹرول جائے اسی کے کوپی لے لیتے ہیں اور اس کو نیچے کی طرف یہ پھر اور کنٹرول ٹی اور سکیل ڈاؤن کر رہے ہیں تاکہ جو ہارڈ اجز انہا وہ شو ناؤ تو یہاں پہ بھی ہم وہ چیز کر سکتے ہیں یہ یہ یہاں پہ یہ اور اسی کو کنٹرول جائے اور اس کی ایک کوپی کنٹرول ٹی اس کو تھوڑا سکیل ڈاؤن اس کو یہاں پہ روٹیٹ کر لیں گے تاکہ وہ چیز کور ہو جائے اور اس در ہم یہ کور کر جائیں گے اور یہاں پہ بھی وہ ہی سیم چیز کر نی ہے میں تو یہاں پہ بلکہ سٹاک اوپر میں کون سی کوپی ہے یہ یہ ہے اس کو میں سیلیکٹ کر کے یہاں پہ ٹرائک کر لیتا ہوں اور اگر ہم اس کو کنٹرول ٹی ایسے ہی روٹیٹ کریں رائٹ کلک کر کر میں اگر اس کو فلپ کر لوں اور فلپ کر کے اگر پہلے تو ہم کیا کریں گی اور پھر اگر آپ کو سنگل اس چاہیے تو اس کے لیے اور ان سب کو سیلیکٹ کر کے ہم بیک گراؤنڈ کو بھی کنٹرول جی گروپ کر دیتے تاکہ ہم نام دے دیں کہ یہ ہیڈ پر ہیں ان کو نے فکس کیا اس لیکن کلر کو بھی تو ہم نے تھوڑا سا فکس کر نہ ہے ٹھیک وہ بھی کر لیں گے لیکن اگر آپ خود دیکھو کتنا زبد سور اگر ہم بیک گراؤنڈ اور ان کو آن آف کر تو یہ دیکھو ٹھیک ہے بہت زبد اس میں آ جائے گا اب یہاں پہ سنگل لائن کے ہیں تو وہ آپ کیا کرنا پڑے گا اگن پین ٹھول اور پین ٹھول لے پہلے آپ ایک تو بنانا پڑے گا جیسے یہاں پر یہ میں ایسے بنا لیتا ہوں بلکہ ایسے نہیں بنانا چاہئے مجھے کنٹرول سیٹ پہلے اس کو ایسے اور یہاں پہ اور یہاں سے میں اس کو ایسے کرو دے دیتے لائن کو اور اس کو میں پین ٹھول رائٹ کلک اور سٹروک پاتھ برش ہی رہنے دیتے ہیں کلک اوکے اور دیکھتے ہیں کہ اب سٹروک چھو ہو رہے پہلے اس کو ڈی سیلیکٹ کرتے ہیں یہ چیز ہمارے پاس آگے ٹھیک اور یہاں پہ برش میں اگر ہم جائیں برش سیٹنگ میں تو اس کی وہ ہونی چاہیے تھی شو آگے ایسے ٹپ تو کنٹرول سیٹ انڈو کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو سیو نہیں کیا تھا تو میں اس کو دوبارہ سی سیٹنگ میں جاؤں گا برش کی سیٹنگ میں اور شیف کر کے سٹروک پات برش کلک اوکے اور پہلے اس کو ڈی سلیٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور سیپٹڈ لے رہے تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں یہ چیز ہم اسی طرح کیا کریں گے اور اس کو سوفٹ کرنے کیلئے کیلئے اسی پہ سمجھ ٹو لے لیں سمجھ ٹو لے فلور سٹرینٹ اس کے ہم کافی زیادہ کم کر لیتے ہیں اگر اس کے اوپر تھوڑا سی اس کو ایسے یوز کام بلر ٹول بھی یوز کر سکتے ہیں تو کیا کرے گا اس کو بلکل نائس لی ایسے نہیں پتہ لگے گا تو دوبارہ سے بریش لے لیتے ہیں اور سائز تھوڑا سا بڑا ٹو کر لیتے ہیں اور اس کی سیٹنگز میں میک شور یہ اور اس کو میں 300 کر دیتا ہوں ٹھیک اور پھر سے یہی کام کریں گے کیونکہ پات ہمارا بناو ہے اور ہم پات کو بھی موف کر سکتے ہیں تو یہاں پہ پہلے ہم کیوں نہ یہاں پہ رکھنے اس کو بلکہ سوری مجھے پات کو موف کر تو یہاں پہ بلکہ اس کو بھی یہاں پہ رکھتا ہوں کیونکہ یہ سیپرڈ لیئر پر ہے اور پات سیلیکشن ٹول سے ہم کیا کرتے ہیں پات کو بھی یہاں پہ رکھ لیتے ہیں پہلے ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں ایک اس کا گروپ زیادہ سا بنائیتے ہیں سٹرینڈ زیادہ سے کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ایسے اور دوبارہ سے میں کیا کروں گا پین ٹول رائٹ کلک سٹروک پات برش ہی ہے کلک اوکے یہ چیز ہمارے پاس آگی ہم اس کو ڈی سیلیکٹ کریں ٹھیک ہے ہم اس کو ایسے تھوڑا سا زیادہ لمجہ یہاں پہ دوبارہ سے ہم کیا کرتے ہیں رائٹ کلک سٹروک پات برش کلک اوکے یہاں آگے ہم اس کو ڈی سیلیکٹ کریں بس یہ چلیں ٹھیک ہے اسی کو یوز کر لیتے ہیں سب اپنی سپری لیئر پر جہاں کہیں پہ ہم اس کو یوز کر یں کیا کریں گے پہل اس کو یہاں لیئر سپری سمجھ لیئر لیئر سپری لیئر پہ اگر ہم اس کو دیکھا تو اجز تھوڑے سے کیا ہو جائیں گے اس کے سمجھ ہو جائیں گے تو یہاں پہ بھی تھوڑا سا یوز کر نا زیادہ نہیں ورنہ یہ بھی تھوڑا سا لیگ کر سٹارٹ کر دیکھ اور یہ دیکھ لیگ کر رہے میں کچھ زیادہ یوز کر دی ایسے تو اب اس کو اپلائی کر رہے تو یہاں پہ مجھے کیا کرنا پڑ گا اس کو کنٹرول زی انڈو کنٹرول زی پھر سینڈو کنٹرول زی اس کو بلکہ یہ والی لیئر ٹھیک ہے یہ بیسیکلی کیا ہیں جو ہم خود بنا رہے تو ان دونوں کو سیلیٹ کر کے کنٹرول مرچ کر دیتے تو نیو لیئر اور سٹرنگ کو اور زیادہ کم کر کے ہر کاس ہم اس کے اوپر ایسے یوز کر لیں جس بلر ٹول کو بھی ہم یوز کر سکتے لیکن ہم نے کلر کو بھی میچ کر نے تو یہ رہنے دیتا ہوں تو یہ چیز آجائے گی اور موو ٹول سے مجھے پھر سے کیا کر نیو پہلے آلٹ کی پرس کر 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 نیو کنٹرول ٹی ہم تھوڑا سا روٹیٹ کر لیں گے سکیل کر لیں گے اور ان کو ہم واب کر کر لیتے تو واب اور واب ایکٹیو ہو گیا اور یہ واب کر لیتے ایسے ٹک اور پھر سے ہمیں کیوں نہ ان کو آپ مرچ کر دیں تاکہ تھوڑا سا کام ہمارا سپیڈ اپ ہو جائے تو یہ ہم یہ ہم چیز اسی کی کوپی ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھو ملٹیپل کوپی اگر ہم بناتے جائیں اور انہی کو کنٹرول مرچ بھی کرتے جائیں تو آپ کے پاس یہ بندل آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ ہمیں چاہیے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ ہم اسی طرح کرتے جائیں گے اور اگر ایک ہی جگہ پہ آپ اس کی کوپی اور زیادہ اس کے ساتھ بھی میں سب کو مرچ کرتے ہوں تاکہ میرے پاس رنپل اور کنٹرول ٹی دوبارہ سے واب ٹھول اور یہاں پہ ہمیں اس کو تھوڑا سا ایسے انسائٹ کر دیتے یہاں سے اوپر یہاں سے یہ 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 چیز تو ٹک ہو جائے گا اور اسی طرح اب یہ آپ دیکھو تو دیفنیٹلی ہمیں کیا کرنا ہے ان کے کلرز بھی میچ کرنے کپی لے لیتے کنٹرول ٹی اتنے زیادہ نہیں لیکن صرف اس لئے چلو ہمیں اس سمجھ میں آجائیں کہ ان کو ہمیں یوز کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اب بشت تھوڑے کم کر لیں سر میں اس کو یہ یہاں سے تھوڑا سب باہر یہاں سے اندر اور یہاں سے اس کو کرو ایڈ کر دیتے یہ چیز اب لیت سے اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے یہ سارے ریکنسٹریکٹ کرتے جانا آپ بنا لوگے کوئی ایشو نہیں آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے بنانے کے بعد آپ نیو لے لیں تاکہ آپ ایک گروپ ہو جائے پھر اس کے بعد یہ لیئر اور اس کو آپ نے کلپ کر دینا ہے اس گروپ کے ساتھ اس لیئر پہ جو بھی آپ کام کریں گے جتنی نیچے گروپ ہے صرف اس ہی نظر آئے گا الیک سے نظر نہیں گا اگر میں برش کرتا ہوں اور یہاں سے میں اگین کوئی ہارڈ برش لے لیتے سائے بڑھ کر لیتے کلر کوئی چوز کر لیتے تو میں یہاں پر اپلائے کر رہا ہوں یہاں پہ شو ہو رہا ہے ٹھیک لیکن وہ کیا کر رہا ہے کیونکہ وہ کلپ ہے اس گروپ کے ساتھ اس گروپ کے پر جتنے بھی سپورٹ کے ساتھ ہوں نہیں یا ہیلنگ ہوگا یا کلون سٹیم ٹھول ہوگا پہلے میں سٹارٹ کرتا ہوں ہیلنگ سے اور میک شور آل لیئر سیلیکٹ ہے اب کرنٹ ان بلو نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے نیچے جو لیئر ہیں وہ آل موس ٹرانسپیرنٹ ہیں مصر ہم نے یہ سوفٹ اچھ کر لیتا ہوں اور یہاں سے ٹیکچر لے نائس لی اس کے ساتھ بلینڈ کرنا سٹارٹ کر دیکھتے ہیں کس کے ساتھ ریزلٹ اچھا رہے تو یہاں پہ بھی ٹھیک ہے یہ ان کو کٹ کر رہے زیادہ تو اگر میں پلون سٹیم ٹول یوز کر لوں سوفٹ اچھ برش ہی ہمیں چاہیے صرف اور پیسٹی فلو کافی زیادہ کم کر لیں گے اور میں ایٹ رکھ دیکھتا ہوں پہلے اور یہاں سے یہ کیا کرے گا آل لیرز اور یہ ٹیکچر بھی اور کلر بھی کپی کر لے گا تاکہ وہ یہ نائس لی بلینڈ ہو جائیں یہاں پہ بھی سائز بے شک تھوڑا چھوٹا کر لیں اور ان کو ہم یہ ٹیکچر اٹھا کے ہم ان کے اوپر بھی اپلائے کر سکتے ہیں تاکہ جہاں پہ وہ دارک افیکٹ آرہا ہے وہ بلکل لائٹ ہو جائے اسی طرح یہاں سے بھی ٹیکچر آر سب پر اپلائے کر سکتے نظر آرہا ان کا بلوں کا وہ نظر نہ آئے یہ دیکھیں یہ والا ٹیکچر اگر ہم یہاں پر اپلائے کرنا چاہے یہ کام ہم کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی اس چیز کو تھوڑا سا کور کرنے کے لئے اور یہاں پہ بھی دیکھ ہو ہی تو یہاں پہ یہ ٹیکسچر اگر ہم یہاں پہ اپلائے کر دیں جہاں جہاں پہ وہ بال ہم نظر آرہے تو یہ چیز ہم کر سکتے ہیں الگ سے لئے بنا اس چیز کو کور کر سکتے ہیں لیکن اگر میں یہاں پہ ہیلنگ برش ٹو لیتا ہوں کیا وہ اس چیز کو اگر میں اتنا اور سوری کلان ٹیم سائز چھوٹا اور اس کو میں یا تو اس کی اوپر میں الگ سے اس طرح کے بنا لوں ٹھیک کور کرنے کیونکہ ہم نے یہاں پہ اتنا زیادہ بال نہیں بنائے لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں تو اس پارٹ کو تھوڑا سا یہ والا کلر ایٹ کر دیتے ہیں یہ ایسے کر دیتے ہیں اور دیفنیٹلی مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کے اوپر یہ ایڈ کرنے پڑیں گے یہاں پہ کیونکہ ایسے اچھا نہیں لگ رہا ٹھیک تو مجھے یہی چیز دوبارہ یہاں پہ کپی کرنی پڑے گی اور یہاں پہ یہی کام کرنا ہے اور یہ سیلیک کر لیتے ہیں اور اس کو یہاں پہ انہیں جس پہ بھی ہم یہی اپلائی کرتے ہیں تو میں یہاں پہ یہ والا کلر چوز کرتا ہوں دیکھیں یہاں پہ شور ہے تو یہ والا کلر لے کے یہ چیز اور یہاں پہ بھی یہ ہے تو اس میں یہ ایک تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اگر ہم یوز کر رہے ہوں سوری ماؤس یوز کر رہے ہوں لیکن اٹ لیسٹ ہم اس کو بنا لیں گے ٹھیک ہے اس زوم اوٹ کر اور اگر یہاں پہ دیکھیں یہ ٹیکچر ہمیں نظار آرہ ہے اس کو بھی ہمیں پھر کیا کرنا پڑ گئی یہاں پہ تھوڑا سا دار کر نیچے وہ ایک پیٹن ان کے اندر بالوں میں آجائے کیونکہ اس کا ہم نے فلو کیا کیا ہو ہے کافی زیادہ کم کیا ہے یہ چیز آجائے ٹھیک ہے اور جہاں پہ لگ رہے کوئی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے جب نائس لی اگر اس لی یہ ہاں بھی اور دیکھیں یہ لکس نائس اور اسی درہ میں کیا کروں جہاں جہاں بھی مجھے سیمپل ایریا چاہیے ہم وہاں وہاں پہ ایڈ کر لیں گے تاکہ جو ٹیکچر ہے وہ ہمیں نظر آتا رہے یہ دیکھیں اب زیادہ چا لگ صرف میں نے کیا کیا پوزیشن کو ہم نے چینج کر دیا ٹھیک یہاں بھی اور اسی طرح یہاں بھی ہم اس کو ایڈ کر دیتے اور پھر یہاں بھی یہی ٹیکچر ہمیں ان میں چاہیے بیک ہے اور پھر یہ والی لئیر سیلیک کر یہی ٹیکچر ان پہ بھی چاہیے کلر تاکہ یہ میچ ہو جائے اور سمجھا گیا اور یہاں بھی ہم وہی چیز کریں گے یہ چیز ایسے کافی زیادہ ہو گیا کنٹرول ز اور فلو کو پھر سے کافی زیادہ کم کر دوں گا سیمپل کیونکہ یہاں پہ جو بال تھے کافی زیادہ لائٹ تھے تو یہاں پہ اسی طرح اور آخر میں جو شار پیچ لگ رہے انس کو بھی کام کر لیں تو اگر میں ان سب کو دوبارہ سے کیا کر تو کنٹرول جی گروپ کر دیتے اور اگر میں اس گروپ کو آن آف کر دیتے سوی ڈیلیٹ نہیں کرتے بلکہ رہنے دیتے ان کو دوبارہ سلیٹ کر گروپ کے اندر گروپ بنا آتا جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھو کتنا گام آپ کا زبردست ہو گیا اب یہ چیز اگر مجھے اس سے کرنی ہے گرافک ٹیبلٹ سے تو اس کی سیٹنگ آپ پہلے جلدی سے بتا دیتا ہوں اور ہم جو گرافک ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں اور سٹوڈنٹ بھی جو یوز کرتے ہیں وہ ہے ایکس بی پین کا تو اگر آپ نے لینا ہے میں آپ کو بتا رہیتا ہوں ایکس بی پین آپ سرچ کریں ویسے تو مارکٹ سے آپ کو تین برینڈ مل جاتے ہیں ایک ایک واقوم ہے واقوم اندنسٹری سٹینڈرڈ گرافک ٹیبلٹ ہے وہ بھی اچھ اور ہوین ہوین ہی اس کو پرونانس کرتے ہیں تو تین برینڈ ہے اور تین وہ اچھے ہیں تو ہم جو یوز کر رہے ہیں یہ ایکس بی پین کے یوز کر رہے ہیں اور اگر آپ نے لینا ہے گرافک ٹیبلٹ ٹھیک ہے آپ تب ہی لیں جب آپ نے اس چیز کو پروفیشنل سیریس لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے تب آپ اس چیز میں انویس کریں اگر آپ کو ڈرائنگ آتی ہوں سکیچنگ آپ کو آتی ہو تو پھر بہت زباد آست ہے آپ اس چیز کو یوز کر سکتے ہیں ڈیجیٹل پینٹنگ میں اس چیز کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو چیز شک پہلے آپ سمپل ڈرائنگ سیکھیں آپ نے اگر وہ چیز سیکھ لی تو پھر واقعی اس کو یوز کرنے میں بہت مزا ہے تو اگر آپ لینا ہی ہے جو اٹلیس 10 انچ اس کا جو ورکنگ ایری ہے اٹلیس 10 انچ کا ہونا چاہیے اس سے چھوٹا ہوگا اس سہی طرح کام نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ خود سے پہ شیئر کر لیکن آپ جو لیں دیکو سیریز کا لے سکتے جو انسٹیٹیوٹ میں ہمارے پاس سٹار سیریز جو میں اب ہی یوز کر رہا ہوں یہ دیکو سیریز کا یوز کر رہا ہوں تو آپ یہ دیکو سیریز کے یوز کر سکتے ہیں دیکو پرو اچھ ہیں آپ سکرین والے بھی یوز سکتے ہیں وہ تھوڑی ایکسپنسیو ہوں سوری پروڈیکٹ اور جو سٹار سیریز والے ہیں یہ بھی اچھے بس ان کا سیس تھوڑا سا چھوٹ ہے اور یہ آپ کو مل جائیں گے دس سے پندرہ ہزار کے بیچ میں اور جو ڈیکو سیریز ہے یہ مل جاتی ہے آپ کو ڈیکو اور ڈیکو پرو سیریز یہ بیس سے تیس ہزار کے بیچ میں یہ آپ کو مل جاتے ہیں ٹھیک تو آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے آپ لیں اس کے بعد آپ کو اس کا سورٹ فیر چاہیے ہوگا تو آپ کو اس کے سرچ کر سکتے ٹھیک تو آپ اس پہ کلک کریں جیسے میں چوز کر لیتا ہوں ڈیکو 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 کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ پہ نیچے اس کے ڈرائیوز ہیں میک کے بھی ہیں اور چلے یہ چیز بھی آپ کی کبر ہو جائے گی اس میں اس کو ڈیو ایس بھی کنیکٹ کر رہا ہوں تو خاص طور پہ یہ جو کام ہے یہ بہت ایزی ہو جاتا ہے کر نا تو یہ آپ کو میں ایک دفعہ کر کر دکھاتا ہوں اور یہ ہم اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں یہ میں نے کنیکٹ کیا اور اب اس کے ساتھ پین ہے اور پین میں یوز کر لیتا ہوں ورکنگ اریے میں اور اس سب سے پہلے آپ کو اس کا سوپویر اوپن کرنا پڑے گا اب دیکھا یہاں پہ میں اس کو یوز کرنا سٹارٹ کیا اب میں ماؤس یوز نہیں کہہ رہا میں اس پین کرنا میں نے اس کو آف کیا ہو ہے تو یہاں پہ میں سرچ کر لیتا ہوں ایکس پی پین اور یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں بلکہ یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں شاید یہاں پہ مجھے مل جائے ایکس پی پین میں نے آئی تنک کیا تھا نہیں کیا تو کر لیں دوبارہ اور یہاں پہ نہیں شو ہو رہا تو میرے خیال میں شاید نہیں تم کیا کرتے ہیں اس کو دوبارہ سے میں انسٹال کر لیتا تو یہاں میں ڈاؤن نوٹ اور اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا یہ ساری ریسیٹ اور کوئی ایشو آرہ ہے اور ڈیفنیلی نیٹ کا ایشو ہوگا میں اس کو ڈاؤن نوٹ اور بس ہونے والا یہ بھی ہو جائے گا اور ڈیکس ٹائم پر یہ ہو رہے تو یہاں پہ ہو گیا کہ یہ بھی ایر اور دیکھ نہیں ہوا پہ ٹرائ کر تو میں ڈاؤن 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 آؤٹ ڈاؤن منٹ اور آلماسٹ 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 دن اور یہ ابھی سوفیر ہمارا ڈاؤن لوڈ ہونے والے ہونے والے اور اور کچھ اور کہنے لگا تھا پھر مجھے یاد ہے میں ریکارڈنگ بنا رہا ہوں آلماسٹ اس کو کینسل اور میرے پاس ابھی یہ ہو کبھی نہیں ٹرائیو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کیا تھا ایکس پی پین اور یہاں بھی یہ کہاں پر رہا ہوں کر رہا تو میں اس کو through usb کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں sorry wirelessly کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں تو دوبارہ میں ٹرائی کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں اور دیفنیٹلی یہ والا لیکچر سب سے لیندھی لیکچر ہوگا لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ چلیں ایک ہی ویڈیو بنیں اور اسے میں یہ چیزیں ریکارڈ ہو جائیں اور پہلے میں نے ریکارڈنگ کی تھی لیکن اس میں سوٹوکش ہوا رہا تھا وہ سٹک ہو رہا تھا تو مزہ نہیں آ رہا تھا تو میں نے دوبارہ سے اس کو میں دوبارہ سے لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہاں بھی فائنلی ریکارڈ sorry ڈاؤنڈوڈ ہو گیا اس کو ہم کیا کریں گے سوال کہ ہم جلیٹ کرتے ہیں اس کو میں رائٹ کلک کر کے ایکسٹریکٹ کرتا ہوں اور اس کو پھر سے میں جلیٹ کرتا ہوں اور اس کو اب ہم رن کرتے ہیں تو یہ ہے ہمارا اور میک شور کہ ایکسٹریکٹ کلک کر دو تو ایکسٹریکٹ نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہے پہلے انسٹال کر لو اور یہاں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے انسٹال کر لو اور یہ تھوڑی دیر میں یہ انسٹال ہو جائے گا اور پھر یہی چیز جو ہم ماؤس سے کہہ رہے تھے وہی چیز ہم دوبارہ ریکنسٹریکٹ کریں گے یعنی یہ سائد ہم ریکنسٹریکٹ کر لیں گے گرافک ٹیپلٹ سے چلیں دونوں چیز ہم کے کبر ہو جائیں گے چیز دیکھیں تھوڑی زیادہ سموت ہو رہی ہے اور یہ سموت اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہاں پہ یہ جو چیز ہم نے ایڈ کی ہے یہاں پہ جو نیچے ہم نے بیسکلی وہ چیز تو اس ساتھ اگر ہم ماسک اپلائے کرتے ہیں اور ابھی میں موسی یوز کر رہا ہوں تو بریش لیتا ہوں فلو کافی زیادہ کم کر لیتے ہیں اور سوفٹ اچ بریش لے لیتے ہیں اور سکیل اپ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ رکھ میں دوبارہ سے اس کو یہاں سے ریموف کر رہا ہوں بیسکلی یہ جو ہم نے نیچے کلون سٹیم ٹول یوز کیا تھا تاکہ اگر اگر اس کو ریسٹارٹ کیا تو لیکچر پھر سے دو ویڈیوز میں بن جائے گا تو میں اس کو ایک سٹارٹ لیتر اور میں دیکھتا ہوں کیا پتہ یہ یوز ہو جائے اس کو اور ایسے ہی میں اس کو رن کرتا ہوں تو یہ سوف میرے پاس آگیا اور دیکھا کرسر چینج ہوگی تو اس کا میں ماؤس یوز نہیں کر رہا میں گرافک ٹیبلٹ میں پہنی یوز کر ہوں یہاں پہ موڈل آپ یوز کر رہے ہوگی موڈل ایک ہی ہوتا ہے وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے موڈل اور یہاں پہ سب سے پہلے تو مجھے پہنی ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیفنیٹلی جو میں یوز کر رہا اس کے یہ کیز ہیں جن پر ہم شورٹ کٹ کیز کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں بار بار کیبورد نہ کرنا پڑے تو اب چونکہ میں لیفٹ ہند ہوں تو میں اس کو ایسی یوز نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے کیا میرے بڑا ہیسی ہو جائے گا پھر میں رائٹ ہینڈ سے کیا کر سکتا ہوں اس کیز وہ میں یوز کر سکتا ہوں اس کے بعد پہن سیٹنگز ہیں اور اس پہن اس کے اوپر یہاں پہ ایک کلک ایک بٹن ہے اس پہ آپ کوئی سی بھی کیز آسائن کر سکتے ہیں میں رائٹ ٹیبلر پہ اس کو اپلائے کریں اس کی ٹیپ کو تھوڑا سا پریشر اپلائے کریں تو یہاں پہ اس کو پریشر یہ سنسٹیو ہے ٹھیک ہے اور سب سے جو امپورٹن اپشن ہے اس میں یہ دو ہیں ماؤس موڈ اور وینڈوز انگ اور جب بھی آپ نے یہ ہیر دوبارہ سے کنسٹرکٹ کرنے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیشہ آپ اپشن کی چوز کر ہو کہ وینڈوز انگ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آکے نوک بن رہی ہوتی بھالوں کی وہ ہمیشہ اسی سے بنے گی وینڈوز انگ سے ماؤس موڈ سے نہیں بنے گی ویسے آپ دیکھ سکتے ہو جیسے آپ ماؤس کی سپیڈ کو خیار رکھنے کہ رسٹ کو ہی موڈ کر سیٹنگ کو آپ اس کے ساتھ پر کنٹرول کر سکتے ہو تو میں اب ہی اس کو وینڈوز انگ کی رہنے دوں گا آپ یہاں پہ شارٹ کٹ کیز اسائن کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہاں شارٹ کٹ کیز کتنی ہے ٹوٹل سکس کلک اوک پھر مجھے یہاں پہ چاہیے کیونکہ میں نے اس کو ریورس کیا تو اس لئے میں یہ والی کیز یوز کر رہا ہوں اور یہاں پہ مجھے چاہیے آلٹ کی آلٹ سے ہم سیمپل لیں گے اور پھر مجھے یہاں پہ کنٹرول زی رہنے دیتے کلک کلوس اور رولر ٹچ پہ مجھے کیا چاہیے زوم چاہیے آپ برش کا سائز پہ کنٹرول کر سکتے پھر بعد آپ نے لازمی اس کو سیف کرنا ہے پھر ہم اس کو کلوس کر دیتے ہیں دوبارہ سے موس سوری فوٹو شاپ اور سٹل میں اس کو یوز کر رہا ہوں اور جہاں پہ بھی آپ ایک دفعہ کلک کرتے نا اس کی جو پین ہے پین کی نپ وہ آپ ک لیفٹ کلک ہوتا ہے ٹھیک اور ویسے آپ نے اس کو کلک کر کے یعنی موس کہہ رہا ہوں جو پین ہے پین کی نپ کو ٹچ کر کر کے ڈرائگ نہیں کرنا جیسے لگے گا جیسے اپنے لیفٹ کلک ہولڈ کر آپ ڈرائگ کر رہے ہو ٹھیک ہے تو سمپل آپ اس کے اوپر ہاتھ کو اپنے موو کرو گے وہ خود سے ڈیٹیک کر لے گا اب یہاں پہ مجھے کیا کرنے میں پرس کر رہا ہوں گرافک ٹیبلٹ پہ جو میں آسائن کی تھی ٹھیک اور میں یہاں پہ آرٹ پریس کرتا ہوں اس کو میں روٹیٹ بلکہ پہلے یہاں پہ روٹیٹ کر لیتے ہیں اور رولر سے میں زوم ان اور زیادہ زوم ان کر لیتے یہاں پہ مجھے بنانا ہے اور پھر سے آرٹ کیا رہے ہیں ہم پورے اپنے آرٹ بورڈ کو موف کر رہے ہیں اور یہاں پہ مجھے کنسٹرکٹ کرنا ہے تو میں کون سا ٹول یوز کروں گا یہاں پہ میں یوز کروں گا کلون سٹیم ٹول جس سے مجھے الگ سے جیسے ہم نے کیا کہ ٹیکشور نہیں اس میں ایڈ کرنا پڑے گا نیو لیئر اور یہاں پہ ہمیں کیا کرنا پرش کی ہرڈ ایج بلکہ ہرڈ ایج ہی لینا جایی بلکہ برش ہرڈ ایج اور یہاں پہ بلکہ میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ جو برش ہے اس کی ہرڈنیس لیول میں 42 یا اتنی کر دیتے ہیں پھر سے یہاں پہ اس کی سپیسنگ میں 1 اور شیپ ڈینیمکس میں چوز کر لیتے ہیں لیسے 4 کر دیکھتے ہیں اور اگر میں اس کو یوز کروں تو مجھے سب سے پہلے تو کیا ہم زوم ان کر لیتے ہیں تھوڑا اور سپیس بہن ہالکی سے سیمپل لے لیں اور یہاں سے وہ سیمپل لے رہے اور ہم اس کو یوز کر رہے تو یہاں پہ شو اس لی نہیں ہو رہا کیونکہ فلو کافی زیادہ کم ہے دوبارہ ہم ٹرائی کرتے ہیں یہ چیز آ رہی ٹھیک ہے تو فور پہ یہ ہے پھر سے کنٹرول زی ای تین میں اس کو سائن کیا ہوا ہے فائی پہ رائٹ یہ ہم سیمپل لے رہے اور یہاں سے ہم اور کافی سوف برش اپ یہاں پہ ہم اس کو اپلائی کرتے جائیں تو بہت ایزی اور بڑا جلدی ہم کیا کر سکتے اس چیز کو ریپلکا کر سکتے تو اسی طرح ہم نیچے اور سیمپل اور اسی کو کبر بھی کر لیتے تو یہ ہم دیکھیں بلکل پتہ نہیں لگے گا تو جہاں پہ بھی تو اگر آپ انویسٹ کرنا چاہیں ایک کچھ انویسمنٹ ہے گرافک ٹیبلٹ تو بہت زبادہ ہم اس طرح کے یہ ریلسٹک بنا سکتے ہیں اور سیمپل میں اس سٹروک بنا رہوں اور بیسکل ہم نے انہی ہارڈ ہے جس کو ختم کر نا ہوتا ہے سٹروک اور زیادہ کم کر سکتے اور یہ چیز اور سپیس پار سے موف کر کے یہاں پہ بھی ہم یہ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں سے سیمپل لیا اور یہاں پہ آپ دیکھو ٹھیک اسی طرح اگر میں نیچے آتا ہوں یہاں پہ بھی ہی سیم چیز سیمپل لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اسی کو ریکنسٹرکٹ کرتے جائیں گے تو ہمیں الپینٹولیوز نہیں کرنا پڑے گا اس چیز کو ماس کر لیں گی چیز عجیب سے لگ رہی ہے تو میں اس کو ابھی کیلئے میں کور کرنے کے لیے یہ کر دیتے ہم ٹھیک اسی دورہ یہاں پہ اگر نیچے آتے جائیں اور یہاں پہ میں پہلے آرڈ سے کیا کروں گا سیمپل لوں گا اور یہاں پہ یہ ٹھیک ہے اور زیادہ روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں میں اس کو اوپر موف کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں دوبارہ روٹیٹ ٹھول اور اس کو روٹیٹ کر لیتے ایسے اور پہ میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ آرڈ سٹیم ٹھول اور سیمپل اور یہاں پہ ہم اس کو یہاں پہ اور بریش کا سٹوپ اور زیادہ کم کر لیتے ٹھو کر لیتے تاکہ اور زیادہ یہ نہیں گا اور یہاں پہ پہ سیمپل میں لیتا ہوں تاکہ یہ چیز اور کنٹرول زیٹ بھی ہم کر لیتے اگر یہ چیز ہیسے بیسی کے لیے جو ہرڈ اج اس کو بیسی کے لیے ہمیں ریموو کرنا ہے یہ چیز ہمارے پاس تو یہ چیز ہمارے پاس آگئے پھر سے میں آر پریس کرتا ہوں اس کو جلدی سے تاکہ ہم ریسیٹ کر لیں زوم آوٹ کر دیکھیں اور یہ دیکھیں اگر میں اس کو آن آف کر ہوں تو دیکھا کتنا جب آس اگر لگ رہا ہو کہ اس کے ایجز ہارڈ ہیں تو اس کے اوپر بلر کو بھی یوز کر سکتے ہیں سمجھ کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو اگر میں یہاں پہ بلر لے لوں ہم کافی زیادہ کم کر لیتے ہیں اور اگر میں اس کو اس کے اوپر یوز کرنا چاہوں تو جو ہارڈ اجز تھے وہ اس کے سوفٹ ہو جائیں گے تو اگر ہم اس کو آن آف کریں تو سٹل سا افیکٹ ہمیں نظر آرہ اس میں زیادہ نہیں اور سوری نظر اس لئے نہیں آرہا سیمپل آل ایرز خلتی تو میں دوبارہ کرتا ہوں تو اب نظر آرہ سوری میں سوئی سٹرنگ کو کافی کم کیا اس وجہ سے تو میں یہاں پہ سٹرنگ کھل کے مال میں ایک پینٹ ایبیلیٹی یوز کر لیتا ہوں یہاں پہ رکھ پہ بھی وہی چیز کرنی ہے یہ دیکھ ہے تو میں سب سے پہلے کیا کروں یہاں پہ اور یہاں پہ کھن تھوڑا لنٹی کر دیتا ٹھیک تھا تو میں دوبارہ آر پریس کرتا ہوں اس کو ہم روٹیٹ کر لیتے ایسے اور مووو ٹول سے مووو کرتا ہوں زوم کر کر لیتے ہیں یہ والا پارٹ اس پہ بھی ہم یہ کریں گے تو کلون سٹیم ٹول اور ایک دفعہ سیٹنگ چیک کر لیتا ٹھیک ہے وہ بری سیلیکٹ ہے آل کی سیمپل اور یہ والی لیر میک شور کیونکہ یہ بلر والی لیر ہے ٹھیک ہے تو سوری میں تھوڑا اسے کام کتنا آسان ہو جائے گا اور وہ چیز ریالیسٹک لگے گی لیکن اگر موس کریں ہوں گے ٹائم لگے گا زیادہ ایسا نہیں کہ ہم نہیں کر سکتے کر سکتے لیکن ٹائم زیادہ لگے گا اور برش کا سائز میں تھوڑا سا بڑا گھر ہوں تاکہ یہ اس ہوں ساتھ ساتھ اس کے تاکہ کہیں پہ بھی ایسے لگے نا کہ ہرڈ اج اور کوئی ہم یہ ایسے یہاں پہ ہم دوبارہ سی ماسکنگ کو فکس کر لیں گے اور یہاں پہ اور زیادہ آپ نے ایجیز بھی کام کرنا ہوتا ہے سلیکٹ ماسک سوری سبجیکٹ نے آپ کو زبردست سلیکشن ماسکنگ کر کے آپ کو دے دی پرانے ورزن میں ہمیں پین ٹول یوز کرنا پڑتا تھا اور پین ٹول سے پہلے ہمیں سلیکشن اور ایسے پارٹ کی سلیکشن بنانی پڑتی تھی جو کہ جن میں بیگراؤنڈ نظر نہ تو سپیشل بالوں میں لیکن نئے ورزن میں آپ کا کام آسان ہو گئے تو ہم اسی کو یہاں پہ بھی اگر دیکھیں تو یہ چیز ایسے فلٹیٹ ہو رہی ہے تو بس اسی انگل کا خیال رکھ رکھنے اور ہمیں بھی کیا کرنا ایسے کب لائن بناتے جانے اور یہاں پہ بھی ایسے اور پھر سیمپل اور یہاں پہ بھی ایسے ایسے اور یہی سارا پروسس ہم یہاں پہ نیچے بھی اسی طرح کرتے جائیں گے جو الگ لگ ہے ویسے آپ کو نظر آرہ ہیں وہ ہم اس طرح بنا سکتے ہیں جو فلائ اویز ہیں اس طرح کی نا تو اس سی ایزی بن جائیں گے اور یہاں پہ بھی ہم اس کو اور یہاں پہ بھی جائے ہمیں کیا کرنا بسی سی پل یہاں سے لے لیتا ہوں اور یہاں پہ ایسے میں لائنز لگا لیتا ہوں یہاں پہ بھی تاکہ یہ سارا ایڈیا میں سی کبر کر رہا ہوں تو یہاں سے بھی یا ایسے اور اب یہاں پہ میں سی کرو سٹروک لگا رہا ہوں سوری کنٹرول زی انڈو اور یہاں پہ بھی کروانا چاہیے اور یہاں پہ بھی کروانا چاہیے پھر یہاں سی 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 اور سوری کنٹرول زی کنٹرول زی اور دیکھ یہاں پہ یہ بھی باہر کی طرف یا ہم اس کو ماسک کرتے تو زی اچھ رہے گا نہیں تو ہم اس کو ایسے اور پرش کا سٹروک اور کم کر دیتا ہوں تا کہ اب ہی کے لئے میں اس کو یہاں پہ کبر کر دیتا ہوں ٹھیک ہم ماسک کر دیں تب بھی کوئی اشو نہیں یہاں پہ بھی ماسکنگ کرنی پڑے گی چلے اب آپ کو پتہ کہ کیسے کرنی ہے سٹروک بڑا اور یہاں پہ میں ان پارٹ کو بنا لیتا ہوں جلدی سے یہاں پہ انسائیڈ ایسے جا رہے ہیں اور یہاں پہ یہاں سے بھی کیسی رہنے دیتے لکس نیس اور یہاں پہ بھی ہم پل ایریا کبر کر کے پھر یہاں پہ تھوڑا سا برش کا سائز کم کر کے یہاں پہ اس کیسی فرنجز ہم نکار لیتے پھر یہ ایریا اس کو بھی تھوڑا سمیں فور کر کے پہلے جلدی سے اور اگر کلون سٹیم ٹول سے ہم کیا کر رہے ہیں سمپل رہے ہیں اور دیس تو ہمیں الگ سے وہ نہیں کرنا پڑ جہاں جہاں پہ مجھے لگ رہے کہ یہاں پہ ایسے ہوں گے ہم پہ خود بنا لیتے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی اسی طرح یہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کافی ہو گیا اب میں دوبارہ سے موس یوز کر لیتا اور آر سے میں اس کو ریسیٹ کرتا ہوں اور یہ چیز آپ دیکھو ٹھیک ہے اور اگر میں اس کو آن آف کروں لیئر کو دیکھو کتنا زبردست ہوگیا موس سے بھی آپ کر لوگ مشکل نہیں ہے لیکن آپ کو بتاتی ہے دونوں میں آپ کو سمجھ میں آگیا کہ اس میں موس سے کروگے تو کتنا ٹائم لگے گا ٹھیک اور اگر ایجز اس کے ہارڈ لگ رہے ہیں بلر الگ نیو لئیر بلر ٹھول اور میک شور یہ والا اپشن ٹک ہونا چاہئے جیسے پہلے میں کہ رہا تھا تو میں سمجھ رہا تھا کہ میں اس کی جو سٹرنٹ ہے وہ کام رکھی تو یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا بلر کر دیں گے تاکہ یہ چیز بلکل بلینڈ ہو جائے اس میں یہ چیز آپ کے پاس آجائے ٹھیک تو اس طرح آپ ان بالوں کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کر سکتے ٹھیک اگر سب کو سلیکٹ کر کنٹرول جی کر دیں پھر ایک اور گروپ بنا دیا تو یہ آپ دیکھ ہوں پیفور اور آف ٹھیک ہے اس ہی میں ایک اور ٹول ہے وہ بھی میں آپ پہلے بتا دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے گرافک ٹیبلٹ کو دسکنیکٹ کر دوں سائٹ پہ ہم رکھ لیتے ہیں اور دوبارہ سے سسٹم کو آگے کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے جو فیچرز ہیں ان کو بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ یہ چیز مجھے کیا چاہیے میں کنٹرول شفٹ آلٹ ای اس کی مجھے کیا مل جائے گی ڈیپلیکیٹ کلون سٹم کوپی مل جائے گی اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے فیلٹر فیلٹر میں ہے لیکویفائی ٹھیک ہے تو لیکویفائی ہم یوز کرتے ہیں جو فیچرز ہیں چہرے کے جو فیچرز ہوتے ہیں ان کو ہم تھوڑا سا چینج کر سکتے ہیں ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور 2017 میں فروشاو میں ایک نیا فیچر ایڈ ہوا تھا کر سکتا ہے ٹھیک یعنی ڈیٹیکٹ کیوں نہیں کر رہا کیونکہ چہرے پہ بال آئے میں گلاسز ہو سکتے ہیں آپ نے کوئی شیئرز پہنے ہوئے ہیں ہورڈی پہنے ہوئی ہیں تو پرانے ورژن میں اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر رہے گا نئے ورژن میں اس کو ٹو میں صحیح کرنا ہے تو میں زوم ان کرتا ہوں اور یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں اس میں ہم سامنے رکھ لیتے ہیں اور باکی سارے منیمائز کر لیتے ہیں یہاں پہ سب سے کام 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 ٹھول ہے فارورڈ واب ٹھول اس کو یوز کر ہو گے سینٹر سے نامل لیکن برش سٹی بھی اس کی میں کافی زیادہ کم کر دوں گا اور پھر جو پریش کی سٹرنٹ ہے اس کو بھی کم کر دوں لیکن سے میں ٹویل بھی کر دیتا ہوں تو آپ نے کرنا ہے جیسے 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 کم کرنا ہے تو یہاں میں کلک کر اس کو اندر کی طرف مووز کروں اور سنٹر سے میں اس کو یوز کر ہوں ایج سے آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا ٹھیک تو یہاں پہ میں اس کو اندر کی طرف پوش کر رہا ہوں بے شک یہاں پہ خراب لگ رہا ہے کوئی بات نہیں ہم اس کو بعد میں سموت کر لیں گے تو یہاں پہ تھوڑ سی جا لائن کو اندر کی طرف پوش کر دیا یہاں پہ ٹھیک یہ چیز آپ دیکھو تو ہم جو ایر ہے اس کو بھی تھوڑا سا فکس کر لیتے اس کو بھی اندر کی طرف پوش کر دیتا یہاں پہ دوبارہ ایس سے اور یہ چیز ہمارے پاس آگئی اب مجھے اس کو کیا کرنا ہے ذرا دوبارہ سے انڈو کر دے گا تو یہاں پہ نیچے ہے سموڈ ٹھول کو بھی مجھے کیا کرنا ہے اس کے بھی پریشر کو اور تنسٹی کو کافی زیادہ کم کرنا ہے تاکہ اس کو دوبارہ سے ری ڈو نہ کر دے ٹھیک تو یہ چیز نے ایج کو تھوڑا سموڈ کر دیا ٹھیک اور اگر میں پریویو آن آف کر دیکھ ہوں تو اس طرح دوبارہ سے اس کو یوز کر سکتے ہوں اس کو اور سر اندر کی طرح پوش کر دیں تو جو جال آئین ہے اس کو میں تھوڑا سا اس طرح اس کو آپ یوز کر دے ٹھیک ٹھیک لیکویفائی ٹول کو پکر بھی چیز ہے بلوڈ بھی چیز ہے اس کو پوش کر گا یعنی اگر میں اس کو پوش کر رہا ہے لف سائیڈ رائٹ سائیڈ پہ کنٹرول سیٹ انڈو کر دیتے اور اس کے بعد مسک یہ فریز مسک ٹول یہ کیا کرے جس پار کو مجھے موو نہیں کرنا آپ اس یہ تھاف مسک ٹول ہم یوز کر لیں پھر میں کیا کرتا ہوں یہ سمو ٹول لے کر ان پار کو سمو کر لیتا ہوں یہ چیز ہم کر سکتے اس طرح جیسے ایسے ایسے اوپن زیادہ اوپن کرنا یا بڑا کرنا ای سائی سم تھوڑا سا میں سینٹر سے بس اس ٹول کو یوز کر رہا اس چیز آپ کو خیال رکھ رکھ اور اس کو بھی سمو ٹول سے سمو کر دیکھو تو کلک سوری اوکی کر دیتے یہ چیز اپلائے ہوگی تو اگر میں اس کو آف کرتا ہوں تو نیچے سی نیچے 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 نظر آنا سٹارٹ ہو جائے تو یہ آپ دیکھو یہ کام آپ کر سکتے لیکرو فائے سے ٹھیک تو میں اس کو بھی کلوز کرتا ہوں اور جم کرتے ہیں نیکس اکس سیمپل میں تو کیوں نا لیکچر آرڈی کافی زیادہ لیندھی ہوگئے ڈھائی گھنٹے کا لیکچر ہوگئے تو کیوں نہ اس کو دو پارٹ میں کنورٹ کر دیں میں سوچ رہا تھا ایک ہی میں کر دوں لیکن واقعی بہت لیندھی ہو جائے گا تو یہاں میں اس کو چلیں وائنڈ اپ کرتا ہوں اور پھر نیکس ویڈیو میں جو باقی چیزیں رہیں گے برش ٹول کو لے وہ ساری چیزیں پھر ہم نیکس لیکچر میں کور کر لیں گے ٹھیک تو چلیں لیکچر وائنڈ اپ کرتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے اچھے نصیب کرے اللہ حافظ